موسم بدل رہا ہے سرٹیاں جا رہی ہیں اور گرمیاں آ رہی ہیں اور بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ ہمیں کئی بیماریوں اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے کبھی گرمی کی وجہ سے سر کے بال گرنے لگتے ہیں تو کبھی سکن بہت آئی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایکنی اور ٹیمپلز سے ہمارا فالہ پڑتا ہے سورج کی تپش کو سکول، کالج اور آفیس جانے والے خواتینوں حضرات کو کچھ اس طرح سے پریشان کرتی ہے کہ چہرے کی رنگت کچھ اور اور ہاتھوں کی رنگت کچھ اور ہوتی ہے آج کے شو میں ہمارے ایکسپرٹ آپ کو بدلتے موسم کی وجہ سے ہونے والے ان تمام مسائل کے ٹوٹ کے بتائیں گے اور آج ہی کے شو میں ایک حیرت انگیز سنڈروپ بنانا بھی سکھائیں گے موسیقی 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 مقابلہ اتنا سکت ہو گیا سبح صبح ناچ کے پیسے بنانے پڑی ہیں بات کیا کیا جائے کیا جائے اندر سے میرے بڑا میوسک بھرا پڑا ہے تو میں کبھی بھی جہاں بھی میوسک ہوتا ہے مہا ڈ Olympic شروع کر دیتا ہوں میں نہیں میں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے نا بچے بچے ٹھیک ہیں اور آپ کے خود کے بچے کیسے ہیں بیگم بیگم ٹھیک ہیں اور آپ کے خود کی بیگم کیسی ہیں آج کا شو بہت اچھا ریزن ہے کیونکہ آپ لوگ کتنے حسین لگ رہے ہیں آج مجھے لگی نہیں رہا آج آج مجھے لگی نہیں رہا کہ آج مجھے لگ رہا ہوں بچوں میں شو کر رہا ہوں اتنے پیارے پیارے آپ لوگ کتنے ینگ نظر آ رہے ہیں ہم لوگوں کے ٹوٹ کے کام کر گئے آپ لوگوں پر ایسا حسین چہرہ ہوا ہے آپ لوگوں کا مجھے لگ رہے ہیں یہاں پر اس طرف یہ والی لائن جو اس میں کٹرینہ اور دپکا ہیں یا بھر کون کون لوگ ہیں کوئی ایکٹر سے ایک نام بتاو کون ہے کون ہے انڈیا کی یا پاکستان کی کوئی ادھر ادھر میوے شایات اور میرا خان ہیں اوپر کون ہے کمی کا ٹکر ایسا بہت میں مجھے آج بھی بہت خوبصور رہے ہیں آپ بھی بہت خوبصور رہے ہیں ساہِر لو دی لگ رہے ہیں بہت خوبصور رہے ہیں بہت خوبصور رہے ہیں مجھے بھی کبھی کبھی یا لگتا ہے کالام لوگ Abdullah college گئی تھی تو وہاں پر ڈڈکیوں نے بتایا کہ میں ساہر لو دی ہوں بہت بہت شکریہ ہم اپنی فلم کی پروموشن کے لئے گئے تھے ہم اپنے مہمانے کو تعریف کر رہا دوں آج آپ لوگ کے سوالات ہوں گے بدلتے موسم کے ٹوٹکے ہیں اور یہ جو نزلہ، خانسی، زکام، بالوں کا گرنا ناک کا بہنا اور پھر اس کے بعد بالوں کا جھڑ جانا یا بالوں میں خشکی کا پیدا ہو جانا پسینے کی وجہ سے چہرے کا کالا ہو جانا، رنگت کا سیاہ ہو جانا یہ ساری چیزیں آنا آپ کو آتا ہوں گے کس طرح سے اس پہ کابو پایا جا سکتا ہے پیکیج آپ دیکھ چکے ہیں میرے ساتھ میرے بہت اسٹیمد گیسٹ ہیں تو ان کے لئے بہت سا ایتالیا مجھا ہے بالی شیخ صاحب ہے اسلام علیکم ڈاکٹر لولی ہے 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 مہی کا ایک بہت سپیشل سیگمنٹ ہے جو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہم اسے سلوٹ کہتے ہیں اور سلوٹ بہت کمال سیگمنٹ ہے آپ نے اس کو بہت پسند کیا ہے اور آج کس کی دکھا رہے ہیں ہم کہانی مٹی آپ سوچیے کہ مٹی کی کیا کہانی ہو سکتی ہے لیمی تلیو ہونسلی اس کا ویٹ کیجئے گا بہت کمال ہے بہت سا ایتالیا مہی کے لئے The great kali The great kali وہ جو رسلر ہے Mrs. Salma Aasem is here بہت سا ایتالیاں بہت سا ایتالیاں صحیح ایک دم کیا ہم لوگ کسی شادی بہت سا ایتالیاں میں آئے گا برل ایتالیاں ایتالیاں بہت سا ایتالیاں بے اولادی ایک ایسی چیز ہے خدا نہ کرے کہ آپ کو ہو لیکن اگر ہو تو اس کا علاج ضرور ہے اور ہمارے پاس ہے بہت مفید بہت موثر علاج کرتی ہیں فرانہ اور فرانہ آج ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ہم دس پیکجز فرانہ کی طرف سے فری دینے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے سوالات ہوں گے تو وہ بھی اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے تو یاد رکھئے آج کا شو آپ کا دیکھے جانا والا شو ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ہمارے آج کے پروگرام سے جیت سکیں فرانہ کا یہ بے اولادی کا پیکج جو ہے نسخہ جو ہے اور اس میں 99 فیصد گارنٹی ہے کہ آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی تو فرانہ ہمارے ساتھ ہیں سامنے کو حکیم صاحب کیسے ہیں نیس بھائی صحیح ہے ہاں میں خیال رکھ رہا ہوں بلکل ہاں اگدم کیا ابھی نہیں جانا ابھی نہیں آنا ابھی نہیں بھیجو ان کو اوکے اوکے صحیح ہے آپ ڈیٹ کریں ڈیٹ کریں ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں بہت پیار کرتے ہیں آپ سے بلکل کیا نہیں نہیں سیریسلی امیزنگ یار ایسا کیا پول دیا کیا آپ ٹائم گزار رہے ہیں وہاں پہ اور کیا یہ ٹائم گزار رہے ہیں یہاں پہ بہت سا ایتالیا رانی آپا کے لئے رانی آپا ہمارے ساتھ ہیں بہت سا ایتالیا ربیا ہم نے لوگوں کے سوالات ہیں کچھ سوالات ہیں نہیں ہے ہاں سوالات ہیں کیا کہہ رہی ہیں مجھے دیجے بریک کے بعد ہے اچھا بریک کے بعد ہے اوکے بریک کے بعد ہے تو بریک کے بعد ہی صحیح ہاں جی بتائیے جی کیا کرنے جا رہے ہیں ہم دوگ سے شروع کرتے ہیں آج میں آپ کو بہت انچریسٹن چیز بہتا ہوں جیسی موسم چینج ہوتا ہے تو آپ کو ایک ایسی کریم بنانے اس میں آپ کی انٹی ورنکلنگ بھی ہوگا اس میں آپ کے پاسینے کو بھی کنٹرل کرے گا سن بلوک بھی اس کے اندر ہے مطلب ایک مست کریم ہے مست آپ مست ہو جائیں گے اس کو لگا کر اس کا نام ہی مست کریم رکھا ہے جومنے لگیں گے جومنے لگیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اکنی کریم ہوں بھائی یہ تیزرہ کریب کرلے یہ بے اولادی کا پیکچے جو ہمارے پاس ہے اس میں کوئی مست کریم نہیں ہے بھائی یہ چار پانچ پیکٹ مجھے دے دیجئے میرے صرف چھے بچے اس کے بعد نہیں گے ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ بچے ہو جائیں مولے والوں کے بھائی میرے تو اللہ نے دے دیئے میں نے آپ کو کچھ کہا نہیں آپ کے ریاکشن بتا رہے تھا میں نے کوئی ریاکشن نہیں ہے جس آدمی کے چھے بچے ہوں اس کی گیارہ بھی ہو جائیں تو کیا فرکتا ہے اچھا جی فرانہ کیا کرنا جا رہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ آدھا کرتی ہوں اپنے شو میں مجھے بلایا اور بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے واقعی ہوا ہے اس شو سے ہوا ہے اور کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ میرے ہاتھ میں شفا ہے شفا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے یہاں پہ آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں جن کو بہت سارے مسئلوں سے گزرنا پڑتا ہے ہسپٹل جاتے ہیں آئی وی ایس کرواتے ہیں آئی ویو کے ٹی پی لگاتے ہیں لیکن ان کو کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس طریقے سے آؤں گی اور آپ لوگوں کے سامنے یہ پیکج آئے گا اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا یہ اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کا سب کا بہت مجھ پہ احسان بھی ہے بلکہ میری سارے جتنے بھی پیشنٹ ہیں وہ صاحب آپ کو بیٹا بہت دعا دیتے ہیں آپ کے ٹیم کو دعا دیتے ہیں ٹی وی ون کو دعا دیتے ہیں بہت زیادہ کہ آپ لوگوں کے ریفرنس سے ان لوگوں کو یہ فائدہ پہنچا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے کام ہمارے صرف یہ ہے کہ ہم اچھی چیزیں آپ تک پہنچ رہے ہیں یہ ایک پیکج ہے جس میں نسخیں موجود ہیں یہ ٹریٹمنٹ ہے بے اولادی کا 99 فیصد لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے 99 فیصد لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اس کو جنان کہتے ہیں اور یہ پیکج ہے یہ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں میں 10 آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ پیکج ہے اور اس کے بعد جب ہمیں کال کریں گے ہم آپ کو یہ پیکج دیا جائیں یا نہیں آپ کو اپنی ہسٹری ضرور بتانے پڑے گی جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے پڑیں گے لیکن 10 پیکج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں پورے پاکستان کے لئے آفر ہے آپ جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں راولپنڈی میں ہیں پشاور میں ہیں کراچی میں لاہور میں ہیں کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں اس ملک میں آپ کسی بھی جگہ سے ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ پیکج فری بھیجیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اس میں جو پیکج ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ریپورٹ پر اگر ریپورٹ آپ کی اچھی ہے تو یہ اثر کرے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک مہینے میں ایک سے ڈیڑھ مہینے میں لیکن ڈپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ اگر آپ کی ریپورٹ اچھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس وہ آتے ہیں جو ناؤمید ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ کافی عرصے بعد آتے ہیں ان کو کسی کو چار سال ہو گیا کسی کو پانچ سال ہو گیا کسی کو چھے کسی کو اکیس سال کسی کو انیس سال تو یہ دعویہ آگے ریپیٹ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو ایک بوتل سے سیف کام نہیں لیکن کم اس کا امید تو بن جاتی ہے کہ چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ کمپلیٹ علاج اس کا تین مہینے کا ہے اس کے ساتھ ہم کعوہ بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم دوسری سپلیمنٹ بھی دیتے ہیں میڈیسن بھی دیتے ہیں ڈائیٹ بھی دیتے ہیں اور جو لوگ میری ڈائیٹ کو فالو کر کے ایک مہینہ کھا کے پھر آتے ہیں اس پر جلدی اثر کرتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ عرانیہ آپاں کیا کرنے جا رہے ہیں آج بدلتے موسم کے ہمارا ٹاپک ہے اس پر جیسے ہی موسم بدل رہا ہے سردیاں جا رہی ہیں گرمیاں آ رہی ہیں تو بہت زیادہ فلو ہے ہمارے یہاں کھانسی بہت ہے بخار بہت ہے اور جیسے ہی گرمی آ رہی ہے پسینے کی بہت زیادہ پرابلم ہے کہ بدبو پسینے میں پیدا ہو گئی ہے ان سب کا علاج بتائیں گے اور جیسے میری بہن نے کہا کہ ٹی وی ون کی میں بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ کے پرگرام کے ذریعے ہماری پروڈکٹ کو بڑی پذیرائی ملی لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور ان سب دعاوں میں ساہر آپ کا حصہ ہے ایک ٹیلی فون کول ہے ایک ٹیلی فون کول ہے ایک ٹیلی فون کول ہے اسلام علیکم ایلو 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 اسلام علیکم ساہیب آپ کیسے ہیں نہیں نہیں میں براک ابامہ بات کر رہا ہوں کسی آپ شیم مہویش ہلا ہلا مہویش کاؤں مہویش ہی کیسے ہیں آپ میں بہت اچھا ہوں تم کیسے ہیں مہو بکرو ٹھے کھو جلی جلی جل جلی جلی جلے کر لیا تو میرا وائٹ بھی نہیں کیا میں نے یہ ناشتہ جائے اور اپنے ہزمن کی ساتھ لا کیا کہہ رہی ہے میں نے ہزمن کو ساتھ کیا Berię تو کیا آپ بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتی کیا آپ لات رہا دعا хочешь کیا کہہ رہی ہے آپ بھی شہر میں میں تو عقر قبل نہ رہز آٹھ بجے نشتہ کے لئے یہی تو چکر ہے نا میں لیٹ ہوتا ہوں ہر کام میں ہر کام میں میں لیٹ ہوں ہوں اچھا بتائیے میں سلی جوک سے پر آپ نے کال کیا بہت شکریہ کیا کہنا چاہتی ہیں کیا پروبلم ہے آپ آپ مجھے بہت اچھا رکھتے ہیں پہلی بات اور سیکنڈ یہ ہے میں کافی دن سے آپ کے کال کرنے کی کوہش کرتی لیکن کال لگ نہیں ہوتی اب اتنے ٹائم بات کال لگے آپ کی اور ایم سو ہپی بہت شکریہ بہت شکریہ کوئی سوال ہے آپ کا بدلتے موسم کے حساب سے کوئی سوال ہے کوئی پروبلم ہے جس سے آپ گزر رہی ہیں نہیں بس یہ تھا کچھ فیس کے بارے میں تھوڑتا پوچھنا تھا کہ تھوڑتا رنگ فیر ہو جاتا رنگ تو آپ کا ایسا فیر ہو جائے گا کہ ٹیوب لائٹ بھی چندیا جائے گی آپ کے سامنے ایسا فیر ہو جائے گا رنگ بہت شکریہ سوال کیا آپ کا جی سلام علیکم بلکہ میں بتا دیتی ہوں گرمیوں میں جیسے آپ کے سکن آئل ہو بلکل پریشان مت ہوئیے جوکا آٹا اپنے استعمال میں رکھیے دن میں ایک سے دو بار تھوڑا سا جوکا آٹا لیں اور اس کو تھوڑا سے پانی سے نرم کر کے اپنے چہرے پر اس کا مساج کریں نہ صرف یہ کہ آپ کا آئل کنٹرول ہو جائے گا بلکہ آپ کو پسینہ آنا بھی بہت کم ہو جائے گا اور چہرے کا رنگ بہت ساف ہونا شروع ہو جائے کیا نام کیا آپ کا کشمالہ میک میں کشمالہ کشمالہ کون سا تیل آتا آپ کے چہرے پر ہاں ہاں آپ نے بتایا کون سا سرسوں کا یہ سیرم آئل کہلاتا ہے کون سا تیل سیرم آئل سیرم آئل نہیں سیرم آئل ساہر اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں میری گوڑیا آپ کو رنگ کا بھی مسئلہ ہے تو اس کے لئے آج ہم آپ کو اپنی کریم دیں گے رانی ہربل کی رانی سپیکل کریں میں تو میں تو یہ سوچا تھا کشمالہ کار بہت زیادہ ہوتا ہے تو دکان کھل لے تھے ایک روز صبح صبح نکالا اور اس کے بعد پیچنا شروع بگ جائے گا اور کوئی سوال آپ کا سوال اسلام علیکم عرش واہ ایک بار میرا پینڈکس کا آپریشن ہوا تھا سچ بتا رہا ہوں وہ پھٹ گیا تھا اندر اپینڈکس تو آخری آخری ٹائم جب آنے لگا تو مزی کی بات سنیں literally this is true آخری آخری ٹائم بالکل آگیا جانے والوں میں تقریبا پتا چل چکا ہے اللہ حافظ 20-25 منٹ کا مہمان ہے تو مجھے ڈاکٹرز کے نام پتا چلے جو میرا علاج کر رہے تھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر فلک دوسرے ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر جنت اور اور میں نے کہا یا اللہ میں ہم مجھے سائنس بھیج رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بس بندے ہیں تیری سندگی یہاں پر ختم ہو گئی بندے نے کہا ڈاکٹر فلک سے جنت میں لیکن ڈاکٹر جنت بہت اچھی ڈاکٹر ہے خاتون تھی وہ مرد جنت نہیں تھا جی پلیز پوچھے جی فیس پر بہت اکنی ہو رہی ہے فیس پر کیا اکنی یہ جو ویدر چینج ہو رہا ہے اس میں ویسے بھی ہلک پسینہ جس طرح آتا ہے اور ڈسک بہت زیادہ ہے اس سے اکنی بہت بڑھ جاتی ہے آپ ایک کام کیجئے کہ آپ دارچینی کا پاودر بیسن کے اندر مکس کیجئے اور اسے دہیں کے ساتھ پیسٹ بنا کر چہرے پہ لگائیں اس ویدر کے لیے یہ سب سے اچھا فورمولا ہے اچھا آپ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں اپنی اکنی کے لیے ذرا سا مٹی کا تیل لے کے چہرے پہ زور زور سے ملیں اور اس کے بعد ایک لائٹر سلگا کے قریب کھڑی رہا ہے واہ خدا کا وزتہ سلی جو کہ کرمت دینا نکل جائے گا لیکن ڈائی سکن بھی بہت ہے اور دہی لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اکنی اور بڑھ جاتی ہے دہی سکنی نہ لگائے پانی کے ساتھ پیسٹ بنا لیچے تھوڑا لیمین جیوس میں لائے کیونکہ جو سکن کی اس کی ٹائپس ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جیسے آپ کی اویلی سکن ہے تو آپ اس کے اندر لیمن ایڈ کر لیں گے اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ اس میں توڑا سا دودھ ایڈ کر لیں ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ ساتھ تک ڈرائی ہے نہیں تو آپ سادے پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ بہت اچھے لگائیں وہ آپ کھا سکتے ہیں اچھا آپ میری ساتھ سر آئیے 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 میرے پاس اس کو چلا دو نا تم بھی سوئی رہتے ہیں ان کو چائے پاپے لائے سر آپ کو یہاں دیکھنا ہے اور آپ کو دو تین چیزیں کہنے ہیں I am very handsome and my name is Dr. Lovely and let's take پہلے میں آپ کے اندر کوئی خاتون تو نہیں ہے تو پہ جلدی کس بات پہ یہاں در کوروہ میں پہلے پہلے میں آپ کو مگنٹ ہے آپ Tottenہ سے پہلے pear.. جی آپ کتنی بہاریں بیٹ چکی ہیں تیرے ملن کی آس لگائے من کہے تیرا سپنا ہے جھوٹا من کی مگر میں بات نہ مانو رے وہی پرچائیں پنکھ لگائے جنم پہ کئی بھی ایت ہمارے سابن آئے سابن جائے تجھ کو بکاریت ہمارے سابن آئے سابن جائے تجھ کو بکاریت ہمارے موسیقی کل بھی تجھے دیکھے چاہاں آج بھی تیرا نام نہ چانے من کہے تیرا سپنا ہے جھوٹا موسیقی من مل مگر میں بات نہ مانو رے نتریہ کے لہے پیڑوں کے سائے کچھ اچھ نہ بھائے نیت ہمارے سابن آئے اوہ سابن جائے تجھ کو بکارے نیت ہمارے اچھا جی ہم کو فاریا شہر نے جوئن کیا ہے فاریا کے لئے پہنچائے دالیا آرائی تو کیا آپ نے تیار ہے اس ملک کے سب سے بڑے شو میں دالیا پہنچائے کے لئے کتنی بہاریں پیٹ چکی ہے تیرے ملک کی آس لگائے تجھ کو نپا کے روے بھشریہ پت جھڑ سی ہر روت ہو جائے وہ ہی پت چھائے پنکھ لگائے جنم پہ کئی بھی ایت ہمارے سابت آئے سابت جائے تجھ کو بکارے گی ہمارے سابت آئے سابت جائے تجھ کو بکارے گی ہمارے کل بھی تجھے ان میں کے چھاہ سابت جائے آج بھی تیرا نام جائے اوہ 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 تجھ کو بکارے گی ہمارے اوہ 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 بہت 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 تب بای آپ نے دل کے تار کھڑ دیا ان کے کمن وہ ان میں سپنوں میں چل گئی تھی مائک آپ کے پاس مائک لگاو یہ لے گی یہ لے گی اچھا تو سپنوں مچھلی گی بھائی آپ نے مچھاللہ گایا پیارا اور آپ مچھاللہ لگ بھی بہت سمارٹ رہے مچھاللہ رانی آپ کی کرن کو یوں سے نہیں کر لیا رانی آپ کی نہیں یہ مجھے لگ آپ نے تو خوبصورت نہیں بنا کیا میں اتنی زیادہ محبت کرتی ہوں اپنے اولاد کی طرح اولاد سے زیادہ وہ یقینہ مجھے کوئی سائی سے اچھا کوئی لگتا ہی نہیں آج آپ نے تو سے مدد کرنے آج آپ نے تو سے میری مدد کرنے کال لیجے فریز جس سے ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام تانیا شیراز ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی تانیا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ اتنے سارے گیسٹ ہیں آپ کس سے بات کرنا چاہتی ہیں یا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں مجھے وہ ڈاکٹر صاحب جوائی ہیں مجھے ان سے بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحبہ جی بات کریں سن رہی ہیں مجھے ان سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا مجھے میرا بیٹا سات سال کا ہو گیا ہے اس کے بعد سے میرے اولاد نہیں ہو رہی میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا کراچی سے لے کے پنجاب تک اچھا آپ کا بیٹا سات سال کا ہے جی ایک بیٹا ہے میرا سات سال کا کوئی ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ نہیں آیا سب کہتے ہیں سب چھیک ہے اچھا مجھے ان سے پوچھوں شاید کوئی مسئلہ کا حل مل جائے مسئلہ کا حل ہے آپ اپنی ریپورٹس مجھے سینڈ کر دیں آپ کو مجھے اڈریس بجائیں گی آپ مجھے کہاں ملیں گی کس طرح پی سی آر سے لے لیجے گا پی سی آر سے پلیس لے لیجے گا اور آپ بھیج سکتے لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں جائرے ہر معاملہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے لیکن ترس کرنا چاہیے جب اس کا حکم ہوگا ایک بار ہو گئی تھی تو دوبارہ بھی ہو جائے گی لیکن پھر بھی آپ اپنی جو ریپورٹس ہیں وہ ضرور بھیج دیجئے اور اگر ٹیلی فون کال ہے تو پلیس وہ بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ 10 پیکجز ہم آپ کو آج یہ جنان حبز کے فری دینے جا رہے ہیں یہ ایسا کورس ہے جس میں 99% گارنٹی ہے کہ آپ کو اولاد ہو جائے گی 99% گارنٹی ہے کہ آپ کو اولاد ہو جائے گی اور آج یہ ہم آپ کو فری دینے جا رہے ہیں دس پیکجز ہیں اب سے لے کر گیارہ بجے تک ہم آپ کو دس پیکجز دینے جا رہے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا مجھے پتا ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جب ہم یہ شوز کرتے ہیں تو ہم ایک غلط میسج دیتے ہیں یاد رکھئے جو اللہ چاہتے ہیں بس وہ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا اگر آپ کیا اولاد نہیں ہو رہے یہ اڈاپٹ کر لیجے پلیز اڈاپٹ کیجئے اڈاپٹن بہت اچھی چیز ہے پاکستان میں پوری دنیا کے اندر اڈاپٹن ہوتی ہے تو پلیز اڈاپٹ کیجئے at the end of the day جو اللہ میں چاہتے ہیں پس وہ ہی ہوتا ہے اس کی رضا میں خوش رہی ہے انشاءاللہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پھر بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جی رانی آپا کیا کرنا جارے ہیں ہم اور یہ بخار ایسا انسان کو توڑ دیتا ہے کہ کم از کم ایک ہفتے کے لیے وہ بستر سے لگ جاتا ہے آج کے بعد انشاءاللہ یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آج کی جو ریمیڈی ہے اتنی پاورپل ہے کہ اللہ کے فضل سے جو لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں وہ within 3 days ٹھیک ہو جائیں گے اور جن کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا جسم ٹوٹ رہا ہے بخار ہونے والا ہے یا نزلہ یا زکام ہے تو آج ہی سے اس کو استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے اس مسئلے سے آپ لوگ بچ جائیں گے فاریہ ایک اور ٹیلی فون کالے پریز آپ کو لینی پڑی گی ہیلو جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ کا نام کیا ہے میں نازیہ بات کر رہی ہوں بہاول نگر سے کہاں سے بات کر رہی ہیں سوری بہاول نگر سے بہاول پور سے بہاول نگر سے بہاول نگر سے یہ پاکستان کے اپنی شہر سے بات کر رہی ہوں مجھے سائل بھائی سے بات کرنی ہے میری زندگی کی خواہش پوری ہوگی میں ساری زندگی سے اور میں پاکستان کے ایک آخری چونہ ہے بات کر رہی ہوں اور میرا پاکستان کا آخری شہر ہے میں سائل بھائی کی بہت بڑی فین ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے آباد رکھے اور یہ بہت اچھا شوگر سے ہیں مجھے ڈاکٹر میرانی اپا سے بھی بات کرنی ہے اور مجھے وہ جو لیڈیس ڈاکٹر آئی ہیں اولاد کے بارے میں بتا رہی ہیں ان سے بھی بات کرنی ہے تو ابھی میں بولوں کیا بولیے بولیے آپ کا بہت میں نے تو سننا تھا کہ میرا بھائی بولے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ایسے ہی آباد رکھے اور آپ ہستے ہیں مسکراتے ہیں ایسے ہی مسکراتے رہیں ہستے رہیں میری امی آپ کو بہت پسند کرتی ہیں اور جب آپ کا شو آتے ہیں تو میرے گھر میں بسیجہ ہوا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ بھاولنگر سے بولیے ہیں 23 مارچ کو میری پکچر آ رہی ہے راستہ تو وہ پلیز آپ ضرور دیکھئے گا جا کے اور ان کا نمبر لے لیجے گا ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک سرپرائز دوں ہو سکتا ہے ایک سرپرائز ہو جو میں آپ کو دوں ہماری ٹیم آپ کو دے لیکن پلیز آپ ضرور پلان کر لیجے گا 23 مارچ کو آپ نے راستہ ضرور دیکھنی ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کا رانی آپ سے پلیز بات کریں جی رانی آپ جی بلکل دو کپ ہم نے اس میں پانی رکھا سوس پین میں اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ساتھ انا جی ہلو جی اسلام علیکم جی ہلو اس سے ظاہر ہوتا ہے خواتین کبھی کسی کی نہیں سنتیں ملہ میں نے ان کو کہا تھا وہ رانی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دیکھو یہ تو میری بات بہت کریں گے کیا نام ہے ہاں اور تو آیا برابر میں آنمت آنمت آمت آبھی جب نیکس بریک ہوگی تو تم نے نیچے آجانا آنمت 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 ہم نے نزلہ زکام خانسی اور بخار سے بچنے کے لئے بخار جو ہڈیوں میں بھی ہے وہ بھی اس دوا سے نکل جائے گا دو کپ میں نے پانی لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی اچھا آپ یہ ان دونوں جو بخار ہو رہا ہے اس کی دوا ہے جی ہاں یہ آج کل کا جو موسم بدل رہا ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں جیسے مجھے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے بخار ہے اور مسلسل خانسی ہے مسلسل بلغم آتا ہے اور میں بہت لیتھارجک فیل کرتا ہوں میرا یہ پورشن جو ہے میں ایکسرائز نہیں تو یہ لتھارجک فیلنگ جو ہے یہ کیسے صحیح ہوگی یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ یہ بخار جسم کو توڑ دیتا ہے اور اس قدر ویکنس ہو جاتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا رہوں بستر پر آج کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر صاحب آپ بھی یہ تین دن پی لیں تو اللہ کے فضل سے مجھے یقین ہے کہ اس قہوے سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے لیے اس میں ہم نے دو کپ پانی لیا اور سات اناب جو بہت ہی آسانی کے ساتھ آویلیبل ہے سات اناب لیے ہم نے اس کے اندر اور ایک دوہ جو خاصل خاص ہے اس دوہ کے لیے وہ ہے خاک سیر خاک سیر خاک سیر ایک بخار کی ایسی دوہ ہے جو صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے یہ حدیوں سے بخار نکالنے کے لیے ایک کامیاب اور لا جواب علاج ہے ہم نے دو کپ پانی میں ایک چمچ خاک سیر کا ڈالا ایک ٹیبل سپور اور سات اناب ڈالے اور حسب زائقہ اس میں ہم نے گھڑ ڈالا اور یہ میں نے ظاہر ہے اس دو کپ کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپور گھڑ آپا وہ لوگ جن کو شگر ہے کہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر جن کو شگر ہے تو بہت تھوڑا سا ڈالیں یعنی اس کا کامبینیشن ہے اور ادروائز وہ چاہیں تو اس کے ٹیسٹ کو بہتر بنانے کے لیے وہ نہیں ڈالیں اچھا آپ نے گھڑ ڈالا ہے can you use شہد انت شہد بھی ڈال سکتے ہیں گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں اور جن کو شگر ہے وہ کچھ ناب بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ دو چیزیں اتنی محصر ہیں یہ تو اس کو زائقہ کو کہ بچے ذرا بہتر اور میتھاس کو پسند کرتے ہیں اس وجہ سے اور اس کو ہم پکا لیں گے پکانے کے بعد جب یہ بہت اچھی طرح پک جائے گا اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جو لوگ گرم پینا چاہیں تو اسی وقت جب پییں گے تو جن کو گرم پینے کے عادت ہے تو وہ یہ اناب میں ہلکا سا ایسے کٹ لگا لیں گے تاکہ اس کا جو ارک ہے وہ آج ہے ایدر وائز جو تھنڈا پییں گے تو وہ اس کو میش کر لیں گے اچھی طرح اور پھر اس کو چھان کر اور پھر یہ پییں گے اور دن میں دو بار ایک کپ صبح ایک کپ شام اور روزانہ تین دن تک تازہ بنانا ہے اور تین دن کے بعد اللہ کے فضل سے یہ پرابلم بالکل ختم ہو جائے ہم اسے کتنی دیر پکا ہے اتنی دیر کی یہ جو اناب ہے ہلکے سے نرم پڑ جائیں گل جائیں بس اتنی دیر اور بہت زیادہ اس کو پکا ہے اور اگر ہم اس کو بنا کر رکھ لیتے ہیں پہنے سے تو ہم اس کو ریش کریں ہر جو زیادہ پیش بنائیں تو بہتر ہوتا ہے یہ ایک دن کے لیے دو کپ ہیں اگلی کل کے لیے دو کپ اور پرسوں کے لیے اس کے بعد اللہ کے فضل سے ضرورت نہیں پڑے گی نزلہ ٹھیک ہو جائے گا زکام ٹھیک ہو جائے گا بہتی ناک ٹھیک ہو جائے گی گلے جو بیٹ گئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اصل چیز جو جسم ٹوٹ رہا ہے اور بخار ہے جو بخار آپ کی ہڈیوں میں چلا گیا ہے وہ نکل جائے گا ایک بات اور ہے ابھی بات آئیتی تو میں ایسی ڈسکاس کر رہا ہوں آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کو لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی مرضی یہ پتہ نہیں مجھے خیال آئے کسی نے مجھ سے وائٹننگ کے بارے میں پوچھا تھا اور ٹائٹننگ کے بارے میں میں آپ کو ایک ایسا ماسک بتا رہا ہوں جس سے آپ کی سکن وائٹ بھی ہو جائے گ اور ٹائٹ بھی ہو جائے گ ہونسسلی اور یہ ہے یہ بیٹ گھڑ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پیس لیجے بالکل پاودر کی شیپ میں بنا لیجے پاودر گھڑ لیجے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے پاودر گھڑ لیا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے چہرے پہ لگا لیں پانچ منٹ کے بعد صرف پانچ منٹ کے بعد اس کو دھولیجے and you'll see the results رائس کا آٹا listen رائس کا آٹا چاول کا آٹا ایک ٹیبل سپون اور اسی طرح سے پسا ہوا گھڑ ایک ٹیبل سپون آدھا ٹیبل سپون پانی یا ارکِ گھلاب اس کو ملالیجے and then apply it on your face اور پانچ منٹ کے بعد اس کو سادے پانی سے دھولیجے and you'll see the result well thank you اس کے ساتھ ہی بدلتے ہوئے موسم کے لئے ایک دوسرا علاج جو کہ پسینہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے گرمیاں شروع ہو گئی ہیں بہت چپچپہٹ اور بدبودار پسینے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کا پسینہ زیادہ خارج ہوتا ہے ان کے لئے بہت ہی آسان اور سادہ علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کریلا ہے پیر جاؤ ایک منٹ کریلا نہیں آپ نے کول لینی کول آئیے ہلو جی اسلام علیکم اس ملک رام جی آپ کا ہمارت سا بات کر رہی ہے میں شچاک سیمہ بات کر رہی ہوں آپ کا ناب سیمہ بات کر رہی ہوں سیمہ توøب ہمارا شوہ صرک ساس سب لئے گئے ساملیک رام муж سب لئے گئے مجیسے hiام سلام علیکم ساہر بھائی کیسے ہیں آل گود آل گود جی بلکو ٹھیک ٹھیک آپ بتائیے بہت ساہر بھائی دیکھ لیں آپ کے پیشے پیشے آگئی ہوں میں آپ کو بہت ڈونڈ رہی تھی بہت دلوں سے کارل چاہ رہی تھی چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا شور بہت زبردست ہے بات شکریہ تینکیو بہت شکریہ مجھے بتائیے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لئے کیا کر سکتے ہم آپ کے لئے اتنے بہت سارے لوگ ہیں ڈاک صاحب ہیں والی ہیں ماہی ہیں افکورس فاریا ہیں فرہانہ ہیں فرہ ہیں اول ایس فرہ ہیں رانی آپا ہیں مرسز سلمہ ہیں اور میں ہوں میرے ساتھ یہ تنے سارے آرڈینز ہیں بتائیں کیا کرنا ہے میں نے آپ کے شو کے تاریخ کرنی دی مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں کافی دلوں سے ڈرائی کہہ رہے دی کہ ظاہر بہت سے بات ہو میری بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جی میں ماہی کو یہ کارڈ دے رہا ہوں یہ رانی آپا کے وہ ہیں اور یہ کارڈ میں ان کو بھی دے رہا ہوں فاریا کو بھی دے رہا ہوں یہ 50% دسکاونٹ کے واؤچرز ہیں آپ تمام لوگوں کو مل سکتے ہیں فیشل کے لیے آپ اگر فیشل پر جانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں 50% کا دسکاونٹ واؤچر ہے کس کو بھی فیشل کروانا ہے رانی آپا کیا کروا سکتے ہیں جتنے بھی فیشل ہوں گے میرے پالر میں وائٹنگ ہو چاہے ایکنی کا ہو 50% دسکاونٹ ہے اگر 5,000 کا ہو وہ بھی 50% دسکاونٹ ہے 50% دسکاونٹ ہے سب پر سب پر آج آپ کے لیے اور پروڈکٹ ہر جگہ آویلیبل ہے آپ لوگ ہر جگہ سے لے سکتے ہیں رانی ہربل کی پروڈکٹ ہم بات کرتے ہیں پسینے کی کچھ لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے آج کا موسم بدل رہا ہے گرمی بہت شدید ہوتی جا رہی ہے اور پسینہ اب اور بھی آئے گا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جی بالکل اب چونکہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں پسینہ آئے گا بھی اور پسینہ ایک بہت تکلیف دے چیز بھی ہے تو اس کے لیے آپ ایک کھیرہ اور ایک کریلا یہ کریلا میرے پاس ہے اور یہ کھیرہ ان دونوں کو آپ کو بلینڈ کرنا ہے ارقے گلاب میں ان دونوں کو ایک ایک کھیرہ اور ایک آپ کو کریلا ارقے گلاب میں بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو چھان لیجئے اور اس پانی کو آپ اپنے واش روم میں رکھ دیجئے نہانے سے پانچ منٹ پہلے آپ یہ پورے اپنے جسم میں ملنے نہانے سے پانچ منٹ پہلے جس اور چہرہ سمیت اپنے انڈر آمز میں اپنے ہر جگہ آپ مل لیجئے جس دوران آپ ملتے رہیں گے اسی دوران یہ خوشک ہو جائے گا اور جیسے یہ خوشک ہو جائے فوری طور پر آپ اپنا نہا لیجئے اور آپ اپنا بات لے لیجئے اور اس کے بعد آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے فضل سے سویٹنگ کی پرابلم ختم ہو جائے گا مجھے ایک بات بتائیں ہم بات لیں گے تو ہم سوپ اس کے آفٹر لگاست بلکل سوپ استعمال کریں آپ باڈی واش استعمال کریں جو بھی ہے استعمال کرنے صرف اس کو اتنا موقع دیں کہ پوری باڈی پہ یہ خوشک ہو جائے بس اور کچھ لیں گے اور روزانہ زائر گرمیوں میں ہم روز بات لیتے تو روزانہ ایسا کر لیں تو اللہ کے فضل سے نہ صرف یہ کہ پسینہ آپ کا نکلنا بہت کم ہو جائے گا بلکہ بدبو بلکل ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے بہت شکر ہے بات پوری کر دی میں تھوڑا سا در گیا تھا لٹلی میں در گیا تھا ہونسلی ایسا ریلی بچ سکیر بکس دی آپ نے پوچی رяла بلکہ دی تو اس طرح سے کرنا ہے اچھا ابا میرے ساتھ ایک خود اپنے ساتھ ایک پروپلم ہے میرے ہاتھوں پیروں میں بہت پسینہ آتا ہے اچھا بلکل زبردست جس کے ہاتھ اور پاؤں میں پسینہ آتا ہے اس کے لیے بہت ہی لا جواب علاج ہے اور وہ بہت ہی تکلیف دے کہ آپ کوئی بھی ٹیشو پیپر اپنے پاس نہیں رکھتے کوئی بھی چیز ہو تو وہ اگیلی ہو جاتی ہے اس کے لیے سمپل یہ کریلہ لینے اور کریلے کو اس طرح اپنی ہتیلیوں پر آپ مل لیجئے اور ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے اور اس طرح مل لیا آپ نے بہت اچھی طرح آپ نے اور اسی طرح پیروں کے طلبے پر مل لیا اور اس کے بعد ٹیشو پیپر سے اس کو دھونا نہیں ہے ٹیشو پیپر سے آپ نے بالکل اپنے ہاتھوں کو ساف کر دیا اب آپ کو جہاں جانا ہے اپنے جو شوز پہنے بلکل خوش کر کے آپ پہن لیجئے اور کوئی چیز آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل سے یہ جو بہت گیلہ پن رہتا ہے ہاتھ پاؤں میں یہ چھوڑ ایم سوری کیا کل کرے لہ کیوں کہ رہتا ہے مجھے ہاں ہاتھوں پہ لگاتے ہیں نا انسان چاہے کتنی بھی عمر کا ہو جائے خواہشیں کبھی نہیں جاتی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خواہشوں کی بنیاد پہ ہی زندہ رہتے ہیں اور اسی کو سوچتے سوچتے ٹلائٹ لے لیتے ہیں یہ ہمارا خیبہ تیار ہو گیا تو کیا کروں میں کسی کو ہر کلا دیتے ہیں نا جس پانکا لوگا کرے لے کی چیزیں سنتا سنتے صبح صبح آپ کے ہاتھوں میں پسینہ ہے ایک کریلا لیجے کریلے کو ملنا شروع کر دیجئے یاد رکھئے کہ یہ کریلا آپ نے صرف اپنے ہاتھوں میں ملنا ہے اگر آپ نے کسی دوسرے ہاتھ میں مل دیا تو ان کا پسینہ خوشک ہو جائے گا لیکن آپ کے ہاتھ جیلے رہیں گے لہٰذا جب بھی کریلا لیں اپنے ہاتھوں میں ملیں سبا سبا ملنے کے بات سارا دین بار رکھتے ہیں کل دنیا گھر سب سے بڑا واقع ہوگا کل میں عبداللہ کالج میں تھا اور وہ بیوتیفل thank you so much I don't know your name whoever you are Kuratulan Kuratulan I love you for that بہت بہت شکریہ کل it was scorching hot اور وہ میں تکریبا کو ہزار لوگوں میں گھرا کھڑا باتا signing autographs and taking selfies and all there comes this girl very pretty girl she comes and she goes آپ کو پسینہ اتنا رہی ہے کہ صاف کیجے صاف کیجے پسینہ اتنی کیٹ تو ماں نے کبھی نہیں کیا چھوٹا زیگ بریک ہے آپ سے ملتے بریک کے بعد we'll be right back good morning ایک صحت مند اولاد ہر شادی شدہ جوڑے اور ان کے گھر والوں کی اولین خواہش ہوتی ہے بچے بلا شبہ اللہ میاں کی ایک ایسی نعمت ہوتے ہیں جن سے گھر ہرا بھرا لگتا ہے اور ان کی موجود کی گھر میں رونک کا باعث ہوتی ہے پر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں آج کل بانچپند یا بے اولادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں بھی تناہو آ جاتا ہے اور کئی شادیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں بے اولادی اور بانچپند کا شکار مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں پر بروقت تشخیص اور صحیح علاج سے بانچپند سے چھکارہ ممکن ہے عام طور پر مردوں میں آج کل کی ناقص غزہ تمباکو نوشی یا ڈپریشن کی وجہ سے یہ مسئلہ پایا جاتا ہے جبکہ عورتوں میں بانچپند کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں بانچپند یا بے اولادی کے لیے حکیمی اور ہربل نسخیں کافی کارامت ثابت ہوتے ہیں ہمارے تمام ایکسپرٹ آپ کو ایسے ہربل ٹوٹ کے بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ بانچپند سے چھٹکارہ پا سکیں گے ساتھ ہی دس کالرز کو ہم نہائید ہی آزمودہ ہربل میڈیسنز کا کورس مفت دیں گے تیرے یہ پاکستان کا نمبر ون مارننگ شو آپ کا ساہر گانا لگائے گا میرے تیکنو دل فکی تیرے لیے ہوا and I see these two girls come I want to dance with you guys ڈل فکیر تیرے لیے ہوا ہے 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 تم صحصے تیری آٹھو میں پاتے تیری کیا نام ہے آپ کا نام ہے انمتان کیا کرتے ہیں آپ چا کردیں شرمانی کے علاوہ کیا کرتے ہیں یہ شاہ ہے باقی شرمانی کے علاوہ کیا ہے کچھ نہیں کرتے ہیں اگر ہے اچھا آپ کا نام ہے ربی ربی آپ کیا کرتے ہیں کچھنے کچھنے پڑتی تو ہوں گی ہاں پڑتی کون سی کلاس میں پڑتی سیون میں پڑتی کچھنے سیون میں اوکے اور بڑے ہو کے کیا بنیں گے میں بڑے ہو کے دکٹر بنیں گے دکٹر بنیں گے تو پھر آپ دکٹر لبلی کی طرح دکٹر بنیں گے ہاں ان کی طرح سے بنیں گے اچھا تیس مارچ کو میری پکچر آ رہے گے پلیس دیکھیں گے آپ یا حقی بات ہے نا میری پکچر کا نام پتا ہے رہ 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 آپ جائیں کیا یہیں رہیں یا جائیں انمتا آپ کی شادی ہو گئے انمتا شراب آئی نو میری بھی نہیں ہوئی مطور جائیں مخصصے فائش میں چاہتے ہو اس لیجے گا مائک لگا ہے اوری آر ان کو مائک تو دے دو ہر چیز مجھے بتانے پڑے گی کیا ہے یہ را مائک کی پاس یہ را مائک کی پاس حاجی ہلو اسلام علیکم ووالیکم صاحب کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا آپ لائیں اللہ کا کرم ہے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا نام ہے آپ کا میں سمیرہ لاہوگ سے بات کر رہی ہوں میری بہو کو تین سال ہوئے ہیں ابھی تاک کوئی بچہ نہیں ہے تو آپ وہ میڈیسن مجھے بھی پیج دیں میں اپنی بہو کو دے دیں اس کے وہ سولیے ہیں خون والی کہتے ہیں بلاڈ والی کبھی کہتے ہیں پانی والی وہ دیکھ کروا ہے سارے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بچہ نہیں کیٹس کے ساتھ جو ہے ان کو بل کی کاوا دیں گے پھر اسے ریمو ہو جائے گا انشاءاللہ ان کو بتا دیجن اسکیوز می اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہماری کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ سنیں وہ کیا کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کٹ کے ساتھ جو ہے ان کو ایک بل کی کاوا دیں گے اس سے یہ ریمو ہو جائے گا اسے پینا ہے ساتھ روز تک ایسے دو کاوے ان کو پینے ہیں ہر مہینہ اور انشاءاللہ دو مہینے میں یہ ریمو ہو جائے گا فائب رائٹ جو ہے وہ بغیر آپریشن کے نہیں جاتا اس کے لیے اس کے لیے کچھ دوا کے ساتھ جو ہے ڈائیٹ جو ہے اس کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے اس میں ڈائیٹ بھی ہے ہماری ڈائیٹ چارٹ ہے اس کے لیے اس کے لیے بات کریں گے لیکن آپ کو ہم دیفنیٹلی ایک ان کا جو کور سے وہ ضرور دینے جا رہے ہیں ڈائیٹ چو بھی مچ فرا آپ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگ ڈائیٹ چلے جائیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں فرا کیا سکھا رہے ہیں بہت آسان سی ریمیڈی ہے سب گھروں میں یہ سالی چیزیں موجود ہوتی ہے سب تین چیزوں کا مستعمال کریں گے اور ہوم میڈ بہترین ویالا نیچرل ہم میں آپ کو کلنزر بنانا سکھا دوں گی میرے پاس یہاں پر ہے کھیرہ کھیرے کو لے لیا تھوڑا سا پانی دال کے میں نے بلینڈ کر دیا اس کو آپ پیس لیں آپ جوسر بلینڈر میں اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ ہمارے پاس آ جائے گا کھیرہ میں نے لے لیے لیے تقریباً 1 tablespoon خوشک دودھ وائٹننگ کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے آج یہ جو کھیرہ آپ نے لیا ہے یہ چھلکے سمیت آپ نے اس کا پانی نہیں کھلا چھلکے سمیت ہی میں نے پیسا ہے چھلکے سمیت ہی پیسا ہے چھلکا نہیں اتارنا جب بھی کوئی آپ حیر کے لیے فیس کے لیے کوئی ریمیڈی لے رہے ہیں کھیرہ یا کوئی بھی سبزی آپ کو بتائی جاتی ہے تو چھلکوں سمیت ہی استعمال کیا جاتا ہے خوشک دودھ میں نے لے لیا تقریباً 1 tablespoon یہاں میرے پاس چہد ہے اسے 1 teaspoon use کریں گے کیونکہ شہد بہت سارے skin پر نہیں چلتا آپ کو رشیز بھی ہو جاتے ہیں اس لیے 1 teaspoon آپ کے skin پر بہت اچھی cleansing کرے گا اور آپ نے اس کو ملا لینا ہے mix کر لینا ہے آپ دیکھیں جو آپ بازار سے اتنیے مہنگے مہنگے cleanser use کرتے ہیں جو milk cleanser ہوتے ہیں یا بہت سارے fruits کے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کا cleanser آپ کے پاس بن گیا آپ اسے مساج کریں اپنے پیس پر تقریباً 2 سے 3 منٹ تک اور پھر آپ اسے واش کر لیں اور پھر ریزرڈ دیکھیں آپ کے skin کتنی ساف ہو جاتی ہے کلیر ہو جاتی ہے اور آپ کو جو پسینہ آتا ہے چپ چپا پن ہوتا ہے ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہے blackheads whiteheads اچھا یہ جو پسینی کی وجہ سے یہ حصہ کالا ہو جاتا ہے اس کو بھی یہ کلیر کرتا ہے اس کو بھی کلیر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے جو ڈارڈ سرکل جو بہت ڈارڈ ہوتے جاتے ہیں یہ بھی کلیر کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کیرا شامل کیا ہے اور ڈرائی ملک شامل کیا ہے جب کیرے پہ بات آئیے تو یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے کس کو اپنی یہ لاف لائنز ریموو کرنی ہے کسی کو لاف لائنز ریمو کرنی ہے مجھے مجھے اگر آپ کو کرنی ہے تو واقعی میں آپ کو ایک خل بتا سکتا ہوں اس کا وہ پیلر ہے ہمارے پاس پیلر ہے پیلر ہے ہمارے پاس کبھی پیلر نہیں ہوگا اچھا اچھا میں آپ کو ایک خل بتا رہا ہوں اس کا بہت سمپل سا حال ہے یہ نکالا آپ نے اس کے میں چھلکے جو ہیں اس کو چھل رہا ہوں اچھا یہ آپ کو پیل سے کرنا ہے یہ بہت زیادہ میرے پاس نہیں ہے بہت سمپل سی ترکیب ہے یہ بہت سمپل سی ترکیب ہے اور یہ کون میری ایجاد نہیں ہے گوگل پر جا کے اس کو دیکھ لو مل جائے گی تم کو تو اس نے کچھ میں کوئی امال دخل ہے میرے کسی بہت بڑے ذہن کا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن کچھ دینا بھی بڑی باب ہے سب تو رکھ کر سکتا ہے یا 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 we all have our works to do so anyway basically چھلکے پہ آپ نے یہاں شہد لگایا ہے یہاں شہد لگایا ہے and then ہاں ہاں stand back yeah yeah اسے سیدھ رہی ہے and all you have to do is just this چکا زبادہ that's it that's it یہ کرنا ہے آپ کو واو and then hold it hold it no no play back play back اچھا یہ آپ کی لاف لانگ پہ بھی کام کرتا ہے آپ کے کو سپید پہ بھی کام کرتا ہے اور یہاں بھی آپ اس کی strips لگا سکتے ہیں and it's going to give you amazing results میں نے اب تک میں i'm not saying that کہ آپ کو کروانے نہیں چاہیے آپ کو ضرور کروانے چاہیے اگر آپ کروانے چاہتے ہیں but somehow i don't go for botoxes and all میں نے میں نہیں کرتا ہوں لیکن آپ یہ سب کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت ہم کرتا ہے میں نے اپنی زندگی میں جو چیز استعمال کیے ہیں میں ہمیشہ رائے سوپ استعمال کرتا ہوں ہمیشہ رائے سوپ استعمال کرتا ہوں i don't i don't use any other thing but رائے سوپ میں رائے سوپ استعمال کرتا ہوں آپ ٹومیٹو کو لیں ٹومیٹو کو اوپر آپ تھوڑا سا شہر دالیں کٹ کے آدھا اور اس سے اپنے چہرے کو سہی کر لیں مجھے آج تک زندگی میں کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ میں کبھی کروا ہوں گا it's not that if i want to grow old i really want to grow old i'm fine with it مجھے اپنے آپ کو it's okay نئے لوگ آئیں گے نئے بچے آئیں گے نئے لوگ نئے دور ہوگا تو لینی چاہیے جاگا لیکن to take care of my skin اپنی skin کی take care کرنے کے لیے مجھے not so that i look young because مجھے اپنی skin کی take care کرنے اس کے لیے یہ جو نیسل ریمیڈیز یہ بڑا کام کرتی ہیں کھیرا ایک بہت بڑا ایجنٹ ہے کھیری سا آپ ویٹ لوس کر سکتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اسے کتنی دیر لائکے رکھیں 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes only آپ اپنے چہرے پہ اگر فرض کیجے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی tightening میں کمی آ رہی ہے یہ آپ کی tightening نہیں ہو رہی ہے آپ نے تمہارٹر لینا ہے تمہارٹر کو ایسے آدھا کر دیں اس پہ تھوڑا سا شہد لگائیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے اس طرح سے circular motion کے اندر پورے چہرے پہ یہاں تک لگا لیے and within 15 days آپ کو result ملنا شروع ہو جائے گا آپ کی skin ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کا چہرہ گلو کرنا شروع کر دے گا اور ایک بات یاد رکھے گا ہلکا سا موسٹریزر کوئی بھی یا تو oil use کر لیں یا کوئی نیچرل lotion وہ use کر لیں وہ آپ ہمیشہ use کریں and that's about it اس کے لئے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک telephone caller please لیجے گا میرا ہاتھ بلوا دیجے hello assalamualaikum hello 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 I think تو بہت ساری چیزیں جہاں اور بتا رہے ہیں وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس یہ magic treatment میں دراصل ہے کیا تین bottles ہیں اس کی اور ان تین bottles میں پوشیدہ ہے آپ کی زندگی کی خوشی that means یہ تین bottle کا استعمال کرنے کے بعد آپ کے گھر میں اولاد کی خوشی آ سکتی ہے کیسے بتائیں گے اس break کے بعد موسیقی مہ بھی تھا مجبور مری جا دل بھی تھا مجبور لے گئی مجھ کو وقت کی آنڈھی تجھ سے کو سون دوں یہاں بیٹ جاؤں بیٹ جاؤں بیٹ جاؤں بیٹ جاؤں لے گئی مجھ کو وقت کی آنڈھی تجھ سے کو سون دوں یہ جینہ بھی کیا جینہ ہے تیرے بین دلزاں مٹ نہ سکے گا میرے دل سے بینا بینا تیرا نام بینا تیرا نام بینا تیرا نام بینا تیرا نام کرتا رہوں گا یاد تجھے میں یوں ہی صبح ہو شام مٹ نہ سکے گا میرے دل سے بینا تیرا نام بینا تیرا نام تیرا نام میں بھی تھا مجبور میری جاؤں دل بھی تھا مجبور میں بھی تھا مجبور میری جاؤں مجھ کو وقت کی آن دھی تجھ سے کو سو دوں میری جاؤں میرے جاؤں مجھ کو وقت کی آن دھی تجھ سے کو سو دوں یہ جینا بھی کیا جھلنا ہے تیرے بھی دن دن سامر مچ نہ سکے گا میرے دل سے پینا تیرا نام پینا تیرا نام ہو کرتا رہو گا یاد تجھے میں یوں ہی صبح ہو شامر مچ نہ سکے گا میرے دل سے بینا تیرا نام بینا تیرا نام ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ گانے مجھے بہت پسند ہیں اور اس کے ریزن بہت سارے ہوتے ہیں میں آپ کو وہ ریزن تو پتانے والا نہیں لیکن گانے بہت اچھے ہیں they are all very good songs لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو explain کروں گا اس کے بارے میں تین bottles magic bottles miracle bottles اور اس میں پوشیدہ ہے آپ کی زندگی کی خوشیاں آئیے ایک ایک کر کے ان تینوں bottles کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی bottle جو اس پورے کورس میں ہے اس کے اندر ہیں کچھ capsules تو پہلے ان capsules کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ جو capsules ہیں یہ کس چیز کے capsules ہیں یہ follicles کی capsules ہیں جو periods میں لیتے ہیں چوتے پانچویں چھٹے دن جیسے follicle بنتے ہیں جیسے ڈاکٹرز جو ہیں وہ folic acid کی capsules وہ tablets دیتی ہیں تو ہم folic acid کی capsules دیتے ہیں اسے periods میں آیاں میں استعمال کرنا ہوتا ہے یہ بچیوں کو ملے چوتھے پانچویں چھٹے روز چھٹے روز کی طرف سے بانتے ہیں بچیوں میں ایڑ ایڑ کو بڑھا کرتا ہے میں چھٹے روز میں چھٹے روز ایک بات ہے یہ کروں سے ہم ملے نہیں ملے ہم بہت ساری اور بائندریز کریں ہم بہت ساری جوکس کر دیتے ہیں تا سائے ٹلیویزن پہ اجازت جس کی نہیں ہونی چاہیے وہاں پر یہاں کہنا ہے یہ سب کو ملنی چاہیے اور اس معاملے میں بھی ہم اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو زرہ کشادہ رکھیں گے تو بہتر ہوگا یہ ایک پرابلم ہے جس سے پوری دنیا گزرتی ہے اور اگر جن کے گھر میں ہوتا ہے صرف ان کو پتا چلتا ہے ہمارے ہاں شادیاں ٹوٹ جاتے ہیں اس بات پہ لٹرلی شادیاں ٹوٹ جاتے ہیں رشتے ختم کر دیا جاتے ہیں تو I think this is a service to all of them تو بیسکل یہ فولکل کیپسول ہیں چوتھے پانچ مار چھٹے روز آپ کو لینے ہوتے ہیں اگ آپ کے مچور کرتا ہے اور یہ پہلی آپ کی بوٹل ہے اچھا جی اس کی جو دوسری بوٹل ہے اس کے اندر نہیں وہ نیچے والی نیچے والی اوکے جی دوسری بوٹل جو ہے اس کی یہاں پر لکھا ہے فرٹلیٹی اور ایک خاتون فرومین اور یہ کب کب کیسے کیسے لینا ہے یہ روزانہ لینا ہے 1 ٹی سپون اسے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اور یہ جو ہے 1 ٹی سپون ایک منٹ 1 ٹی سپون کس کے ساتھ لنا گرم دودھ کے ساتھ گرم دودھ کے ساتھ اگر دودھ اویلبل نہیں ہے تو کیا کریں بعض دفعہ دودھ راز بھی نہیں آتا ہے اور یوز بھی نہیں سکتے لوگ تو آپ اسے ناشتے کے بعد پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے 1 ٹی سپون ناشتے کے بعد ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون اور ٹی سپون سے زیادہ نہیں لے نہیں 1 ٹی سپون ناشتے کے بعد یا تو گرم دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں بیسٹ ریزلٹ جو ہے گرم دودھ میں ہے جب بن جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے تھنڈا کر کے استعمال کریں اور اس میں شہر دیا شکر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بنا ہوا ہے تیار ہے ٹیسری جو ہے یہ اس میں ایک مرد ہے اور ایک بچہ بنا ہوا ہے تو پلیز یہ تیسرا والا ہے یہ کیا ہے یہ فور مین ہے اور یہ اسپمس کاؤنٹنگ کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے مردانہ طاقت جو ہے اس سے بڑھتی ہے اور ان میں کوئی بھی کمی ہوتی ہے تو یہ اسے بڑھا کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میکا تھری جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور میں اپنے بھائیوں سے کہوں گی کہ وہ سگریٹ کے علاوہ پیستہ اور کافی بھی استعمال نہیں کریں پیستہ اور کافی سے بھی سپمس ہے وہ سمجھ لیں کہ دھیمک کی طرح اسے وہ کھا لیتا ہے تو یا کم از کم جب تک آپ اپنے اولاد کے لئے ٹرائے کریں تب تک استعمال نہ کریں لیکن اس کے ساتھ اگر وہ واپ نہیں کرتے تو سٹینٹ سائیکل جو ہے سائیکلنگ کریں بیس منٹ سٹینٹ سائیکل تو یہ جی تین ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کی بوٹلز ہیں اور یہ کورس ہے جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں ایک خاتون کو ہم دے چکے ہیں نو کورس میرے پاس ابھی باقی ہیں اور یہ نو کورس میں آپ ہی کو دوں گا آپ ہمیں کال کیجئے پاکستان کی کسی بھی حصے میں آپ ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تھا ہے کی ڈاکس آبا بہت شکریہ خرانہ کا بہت شکریہ جی سلما کیا کر رہے ہیں اور ہم سب کو ادھر جانا پڑے گا میں آپ کو ایک پیک بتا رہی ہوں اور ایک hair wash دے رہی ہوں جو کہ سمرز میں یوز کرنا چاہیے اکے اکے بالوں کے لئے بھائی میں نے کوئی کوئی غلط بات کو نہیں کیسا میں نے کیا کہا تم جاؤ جاؤ کھڑ جاؤ پلیز بالوں کے لئے میں تو دیکھوں گا پلیز دیکھیں آپ کو دیکھوں یہ چیزیں دیکھوں بھلی بیٹا آپ صرف سامان دیکھیں اور ریسیپی کاؤں بھائی لو نے اجادت دیئے صرف سامان دیکھیں بالوں کے لئے آپ یہ لے لیے آپ کی بالوں کا ہے یہ آپ استعمال کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چلے ٹھیک ہے میں یہ کسی گنجے کو دے دوں گا میں تو نہیں ہوں میں تو سمارٹ بھائے میری پچھر بھی آ رہی ہے تیری سمارٹ کو جی جی آپ لوگ دیکھیں گا ایجے ہیرو کام کیا ہے میں نے اس میں ہاں یہ لائم میں میں ایسا دکھتا ہوں آپ اسے فلم میں دیکھیں گا تم تو خاص طور پر دیکھنا وہ بھائی اپنے وارٹس اپ کے لئے بنای ہوگی سب کو سین کی ہوگی وہ آپ جوک بتاسک شریف صاحب نے کہا تھا خواتین بیٹھی ہوئی تھی کسی فنکشن پہ اور بارش ہو گئی تھی اور اپنے شوہر ان کو دیکھ کر ڈر گئے تر پوچھ رہے بہن بیوی کو دیکھا ہے کہ یہ وہ والا حساب ہے بہن نہیں بچوں نے بھی بولا کہ امی چڑے بس سب بھی چڑے کہ آج آپ بھی شاہر بھمتو کر آگے نہیں نہیں میں تو ویسی لگتا ہوں اچھا ہوں اور یہ طرح خوبصورت آدمی ہوں ٹھیک بھائی یہ دیکھو چھرے نہیں کسم سے راستہ ہوں رجل بچوں کہ موشور یہ دیکھ کر کون یہ پچی نہیں ہے ہنو شور یہ دیکھ کر ی آپ کو اس کے عمر پہتی سال ہے چھوری دینا اور سے دیکھو نا اپنے دل سے پوچھو پوچھو تو انہ نہ نہ کریں اچائر آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے نہیں نہیں آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے میں آدمی ہوں کہ پھلی اس کا شو ہے میں آدمی ہوں ہم ریمیڈی کی طرف آتے ہیں یہ میں نے ایک اعندے کی زردی لی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتا دیجیے اکھر پھر کس چیز کے لیے ہے یہ ہے مسکال دور ٹھیک ہے اور گرمیوں میں اور اگرارے میں پاسینے کی وجہ سے اچھا بچیاں ہجاب کرتی ہیں ان کے بہت زیادہ تھرنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ مسکال دور یہ سافت ہجاب کی بات نہیں ہے ہمارے ہاں یہ مصدفہ مسکنسپشن ہے کہ شاید مورننگ شوز کے اندر ہم خواتین کے لیے بتاتے ہیں وہ تمام حضرات جو ہیلمٹ پہنتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں اور وہ موٹر بائک پہ جاتے ہیں اور یہ اپنے سر کو کور کرتے ہیں رومال سے کور کرتے ہیں ٹوپی سے کور کرتے ہیں پسینہ اندر آکے جذب ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کے سکیلپ پہ غلط ہونے لگتی ہیں جیسے کہ فنگل انفیکشنز ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے کلوگ ہو سکتے ہیں اور آپ کے بال جھ سکتے ہیں تو اس کے لیے بالوں کی ٹیک کر کرنا بہت ضروری ہے تو پلیز یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہیں اور ویسے بھی سر یہ جو ویدر جیسے چینج ہوتا ہے گرمیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو لوگ کچھ کھانے کی تبدیلی بھی ہو جاتی ہیں جیسے سبزیوں پہ ہم آ چکے ہوتے ہیں گوش سے پھریز کر رہے ہیں آج ہے یہ آپ کھانے کی غزہ بنا رہی ہیں نہیں نہیں یہ میں بالوں کے لیے پروٹین ماسک بتا رہی ہوں اور جو سپیشلی سمرز کے لیے بھی ہے اور بہت اچھا ا کھانے کے لیے ہیں آپ اس کے سر دے کی وہاں اپنا ہے آپ کو لغوانہ ہو س36 کی؟ یہ ریڈی ہے ریڈی ہے اب میں چیزیں بتا دیتی اس میں الویرا جل ہے ایک انڈے کی زردی ہے دہی ہے 2 ٹیبل سپون آدھا لیمن میں نے سکویز کیا ہے اس کے اندر اور تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے اس میں کھوپرے کا تیل ڈالا ہے کھوپرے کا تیل بہت اچھا ہے کیونکہ وہ بالوں کے اندر ایبزوب ہوتا ہے پوری بال کے اندر اوپر لگاتے ہیں تو بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کے دو مویں تو ختم کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں اس کو اچھی طرح پیٹ لیں اس کو اچھی طرح پیٹ لیں اس کو تقریباً 25 منٹ 25 منٹ اور آپ اسے ہفتے میں دو دفع کر لیجے ہفتے میں دو بار اچھا ایک چیز آپ اور بھی کر سکتے ہیں ایسے میں بھوکا بھاکا کے ٹوٹ کے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو سب پتہ تو ہوگا یہ جو بیگز ہوتے ہیں پولتھن کے اس کو آپ ٹائیب کر لیں جب بھی یہ ماسک لگائیں اس کو آپ ٹائیب کر لیں 15 سے 20 منٹ کے لیے تو آپ کی جتنی بھی چیزیں وہ سب کی سب بہت کمپاکٹ ہو کے بہت ٹائٹ رہتی ہیں اور بہت مویسٹر کرتی ہیں آپ کی سکیلپ پہ جس سے آپ کی سکیلپ جوتی ہے بہت ریجیمنٹ ہو جاتی ہے جوان ہونا شروع ہو جاتی ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یاد رکھے اس میں اگر آپ ٹاول بانھنے لیکن کوشش یہ کیجئے یا جو کیپ آتی ہے کم از کم صرف وہ کیپ پہن لیں and do nothing یاد رکھے پنکھا مت چلائیے گا اگر آپ پنکھا چلائیں گے تو بہت ساری چیزیں problematic ہو سکتی ہیں وہ جو اثر آنا ہے وہ نہیں آنا پچیس منٹ پروپر اپنے سر کو دیجے اپنی سکیلپ کو دیجے اور اس کے بعد اس کو واش کر لیجے واش کرنے کے بارے میں میں صرف ایک بات ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں شیمپو آپ کا کوئی بھی ہو لیکن جب بھی اس قسم کا کوئی بھی تریٹمنٹ کرتے ہیں آپ نے بے بی شامپو سے دھونا ہے ہمیشہ بے بی شامپو سے دھونا ہے gonsens کا آتا ہے کسی اور پروڈک کا آتا ہے یاد رکھ کسی اور 브랜�د کا آتا ہے آپ کو بے بی شامپو سے دھونا آئے ویسے آپ کا کوئی بھی شامپو ہو سکتا ہے لیکن جب تریٹمنٹ کی بات آئے تو آپ نے صرف اور صرف بے بی شامپو سے دھونا ہے çطرط کے بعد اپنے سر کو چھوٹا سے ایک break آپ سے ملتے ہیں break کے بعد good morning اچھا آج میرے پاس کچھ سورٹس ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں جی لانڈی سے نہیں college school کیا ہے medico college medico college کے students ان کے لئے بہت سائی تعلیہ جی thank you so very much بہت بہت شکریہ تم میں سے جی ساہر بھئی آپ سے question یہ کہ آپ کی خوبصورتی کا راس کیا ہے میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں میں بھی آپ کو بہت بڑا فین ہوں محمد عدیل محمد عدیل ساب نیچے ہو میرے ساتھ محمد عدیل ساب آئیے عدیل آ رہے ہیں اور آئی 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 آئیے یہ وہ glasses ہیں جو میں نے فلم میں استعمال کی ہیں یہ راستہ کے glasses ہیں اور ظاہر ہے آپ کو continuity use کرنی ہوتی ہے اور یہ عزمی کے glasses ہیں جو میں نے لگایا ہیں تو عزمی کے glasses میں دینے جا رہا ہوں تم کو اس کو لگاو اور ہم دونوں راستہ کے اس پہ ادھر ایسے ایسے مر جاؤ ابھی ایسے مر جاؤ ابھی ایسے مر جاؤ بلکل ادھر نہیں دیکھ ادھر نہیں دیکھ ایسے مر جاؤ ایسے مر جاؤ لگایا ہے آپ دل فکی لگائیے گا لگائیے پلیز ٹیکنو ٹیکنو پیچھے مر کے دیکھنا ہے اور جب مر کے دیکھو تو تم ساہل ہو دیو صحیح ہے ٹیکنو 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 � خوشی بس تیرا نام دل پکیر تینے دیئے ہوا ہے رب ہی جانے اسے جا ہوا ہے سانسوں میں سانسیں تھیری باتوں میں باتیں تھیری ہر خواب میں تُو ہے شامل چاہوں تجھے میں چاہوں دیکھوں جہاں میں پاہوں ہر ذکر میں تُو ہے شامل تیری جنری کے رق میں میرے گانے کیسے ہٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ ایک بار میری پچھر دیکھئے گا ضرور انشاءاللہ آپ کو بڑا مزا آئے گا آپ نے گانا سنا نا دل پکیر تیرے لیے ہوا ہے رب ہی جانے یہ کیا ہوا ہے بہت اچھا کام کرو بیٹا بہت آگے جاؤ گا ولی بیٹا خوصلے کے ساتھ پہلے ساری ریمیڈیز یوز کھا ہے بھا یہ بار بار مجھے بیٹا کے لیے میرے اببہ تو خوشی سے مر گائیں گے مجھے کہ یہ پہلا بیٹا جو اپنے لیے امی کی بڑی چھاٹ کے لائے سر یہ بتائیے سر میں نے آپ کے گانے پہ ایکٹنگ اچھی کی نا صحیح کی سر آپ بتاؤ بھائی انہوں نے کیسے ایکٹنگ کی میرے گانے پہ مستقبل کے پہنچ بڑے ہی رو ہیں سر تینکیو سر یہ میری دعا یہ ملنگ اور سلنگ کی دعا ہے ملنگ اور سلنگ کی دعا ہے انشاءاللہ ملنگ اور سلنگ دونوں بڑے تارامد ہوتے بھائی سلنگ جی ساری اچھا آپ کو اگر ہیروین لینا ہو یہاں سے کسی کو تو اپنے پکچر میں کسے لیں گے نہیں نہیں ماہی بھی نہیں مجھا 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 میرا نام پورا بتائیے کا نام نہیں اگر آپ پچر میں لینے والے تو نہیں پچر میں لینے والے پورا نام آپ باریا شیخ ملی شیخ آگا چھو بس تو پھر آپ سیار بھائی بھائی ایک پچر میں آپ بیٹھئے پہلے وہاں بیٹھئے پہلے وہاں بیٹھئے دیکھے 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 دونوں کے ناموں کے ان میں شیخ آتا ہے بھائی بھائی آوہ کزن 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 بھائی ایک اچھا سا جوک ہے اور اس کے بعد ہم ریمیڈی پہ آتے ہیں بہت مزی کا جوک ہے اور یہ کتابوں میں میں نے پڑھا ہے تو اگر آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اتاولا قاسمی صاحب کی کتابوں میں نے بڑا خوبصورت ایک بات کی کہلنے کہ میں اور میرا دوست ایک ریسٹران میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا ہمارا ایک دوست ایک خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ بیٹھاوا تھا ہم اس کے قریب گئے تو ہمیں دیکھ کے تھوڑا سا جھنپا اس کے بعد کہنے لگا یہ میری کزن ہے ہم نے کچھ نہیں کہا ہم ایک دوسری ٹیبل پہ بیٹھ گئے کھانا کھایا جب باہر نکلے تو میرا دوست مجھے سرگوشی میں کہتا ہے کہ یہ لڑکی تمہیں ایک بات بتاؤں بہت سارے لوگوں کی رشتدار ہے کہلنے کہ وہ کیوں کہلنے پچھلے مہینے یہ میری بھی کزن تھی آیا 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 جی سلمہ کیا کر رہے ہیں ایک فیس ہیر واش بتا رہی ہوں جو کہ آم بڑا پرانا مفید نسکہ ہے سب جانتے ہیں آملہ ریچھا اور سکاکائی کا اور یہ بہت زیادہ آم اب دوبارہ سے یوز کر رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیوں اس سے بہاگ گئے تھے یہ اتنا مفید ہے کہ آپ کے بالوں سے آئلنگ اور پسینہ وغیر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ سب خطو جاتا ہے سپیشلی گرمیوں کے لیے بہت اچھا ہے ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور یوز کریں آپ اس میں سے وان ٹیبل سپون پساوہ آملہ لے لیجے وان ٹیبل سپون پسیوی سکاکائی لے لیجے اور تقریباً دو ٹیبل سپون کے بلکہ ڈیٹ ٹیبل سپون کے قریب آپ نے ریٹھا لے لیا اب آپ اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیں یا گرم پانی میں بھگو دیں نہانے سے یا سرد ہونے سے تقریباً آدھا پونا گھنٹا پہلے آپ اس کو رگ دیں گرم پانی میں بھگو کے اس کے بعد اس کو چاند لیجے اور اس سے ہیر واش کیجئے اس سے تھوڑی سی ڈرائنس ضرور ہوتی ہے اس کے بعد آپ اپنا کوئی بھی کنڈیشنر اچھا سا یوز کر لیں لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے بالوں کی کافی زیادہ مسائل ختم کر دیتا ہے اور یہ بہت اچھا ہے اچھا کیا مجھے ایکچھلی مجھے اندازہ نہیں ہے تو پریز مجھے بتائے گا ام بینک سلی لیکن میں کوشنن ضرور پوچھوں گا جوہوں کا پروبلم کے اس سیزن میں ہوتا ہے لائز کا پروبلم بھی بلکل ہوتا ہے گرمیوں میں اچھا بڑھ جاتا ہے لیکن پسینہ ہوتا ہے بال گیلے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اگر دار تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے اس کے اندر آپ نیم کے پانی میں آپ ڈھگو دیجے ٹھیک ہے اس سے ہیر واش کیجئے ایک تو وہ جوہیں ختم ہوجے اس کے علاوہ اجازت دے دیں یہ ٹوٹکا ہے بہا آسان سا بچیوں کو اس سے اتنا کہوں گی جوہیں ہو جاتی ہیں ہونا برائی نہیں یا رہنا برائی ہے اس کا سب سے آسان طریقہ آپ شیمپو کریں پہلے بال اچھی طرح جھاڑ لیجے خوب کنگی کیجئے اس کے بعد اپنا شیمپو کیجئے اور شیمپو کرتے ہوئے اس لگے ہوئے شیمپو کے اندر کنگی کیجئے سادی موٹے مطلب دانوں والی اس کے بعد آپ باریک کنگی رکھیں اور شاور کے نیچے سر رکھ دیجئے آپ کی ایک دفعہ میں نہ صرف جوہیں ان کے انڈے جنے لیکھے کاجاتا ہے وہ سب ختم ہو جائیں ایک دفعہ میں ایک دفعہ میں اچھا وہ گھرانے وہ گھر جن کی آشابر نہیں ہے وہ کیا کرے پانی ڈا کوئی کسی بہن کی ہلپ لے لیں ماں کی ہلپ لے لیں وہ سر پہ پانی ڈالتی جائیں اور اس بہتے پانی کے اندر آپ باریک کنگی ماریں گے یہ مجھے کسی ایک ائر ہوسٹس نے بتایا تھا کیسی اس طرح کا حادثہ ہو گیا اور میں یو ایس پہ جب پہنچی تو میرا سر کھجا مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے اور کہتی میں نے یہ چیز کی سالما میرا ایک دفعہ میں سر بلکل صاف تھا کہ اس کے بعد یہ میں نے رکھ لیا اور یہ میں نے ٹوٹکا اپنایا یہاں ٹوٹکا بنابوں کی نیم کے پتے آپ پیس لیں اس میں تقریباً ایون چیبری سمون نیم کے پتے پیس لیں اس میں آپ پورا ایک لیمون نچوڑ کر اس کا پیس بنا لیں اور اپنے سر پر اپلائے کریں اور آدھے گھنٹے کے بعد واش کر لیں آپ کی جتنی بھی جوئے ہوں کی وہ مر جائیں گی جب آپ واش کریں گے تو وہ مری بھی جوئے آپ کی نکلیں گے اور آپ کی یہ تقریباً ہفتے میں دو دفع کریں گے تو آپ کی ساری جوئے لکھیں سب ختم ہو جائیں گے اتنی منس کریں میں بتاؤں جوئے ختم کرنے کا تکلی ہو جاؤ نہ ہوں گے نہ کچھ جوئے کو بے گھر کر دو کسام کیا ہے نا آپ یہ پی آپ دنزے رہتے ہیں ہاں نا جوئے کو بے گھر کیا ہوئے میں نے کیا ہوگی ہے جوئے آنے کیا جوئے کو بے گھر کر دے اب بواش کروا رہے ہیں آپ کی طرف نہیں نہیں میں بیسے بتا رہی ہوں یہ اس کے لیے تو خیر اس میں ارنڈا ہے تو آپ تھوڑا سا سرکا آپ اینڈ میں لگا لیجے گا انڈے کی لسنگ کی ہر چیز کی سمیل ختم کرتے ہیں لیکن یہ کہ یہ آپ ہفتے میں ضرور ایک تفا کیجئے پورے سمرز کیجئے آپ کو کوئی پسینے کی اور ان چیزوں کی کوئی پرابلم نہیں اچھا اس موسم میں سپلٹ اینڈز بہت ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں سپلٹ اینڈز کے لیے یہ ماسک بہت اچھا کیونکہ یہ پروٹین ماسک ہے اس میں ساتھ میں میں نے جو تیل استعمال کیا وہ ناریل کا استعمال کیا ایلو ہے اس کے اندر اور شائن کے لیے لیمن ہے آپ کے پاس تو یہ بہت ایفیکٹیب ہے بہت ایفیکٹیب ہے آپ کو میں ایک ترکیب بتاؤں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو بتا دو اجازت دیں کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو بہت سمپل سی بات کرنی ہے آپ کو آپ کے جو بالوں کی ایجز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں گھنے کیسے ہوں گا اس پرٹینڈ کیسے ختم ہو جائیں گے جو بالوں کی ایجز ہیں اس پر آپ نے ناریل کا یا سرسوں کا تیل خوپ رہے یا سرسوں کا تیل لگانا ہے ایسے رب کرنا ہے اور باقی جو پورا حصہ ہے اس میں بیسن that's it کچھ بھی نہیں لگانا آپ کو صرف بیسن لگانا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد اس کو واش کر دے جائیں and then you'll see the result آپ کے بالل شائنی ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے ٹوٹنا بند ہو جائیں گے چمکدار ہو جائیں گے and literally اگر آپ اس کو چار ہفتے استعمال کریں گے وہاں نئی روٹس آنی شروع ہو جائیں گے actually آپ کے بالل کبھی بھی جاتے نہیں ہیں اندر جا کے بالل کا جو پارٹیکل ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے وہ ایک سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہے and doctor saw would agree to that وہ سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہے تو وہ نکلتا نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ بہت سارے فنسٹرویڈ استعمال کرتے ہیں آپ کو دیے جاتے ہیں کھانے کے اندر اگر جڑی بوٹیاں چلی جائیں تو وہ سو پیلمیٹو اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے اگر آپ ٹوپیکل سلیوشنز کے اندر آ جائیں تو آپ یہ جو باہر کے بنے وے ٹوپیکل سلیوشنز ہیں جن میں دو ان کی انٹینسٹیز ہوتی ہیں ٹو پرسنٹ کی ہوتی ہیں پانچ پرسنٹ کی ہوتی ہیں منوکسن آتا ہے منوکسڈل آتا ہے اور اگر برینڈز پہ آ جائیں تو روگین آتا ہے ریگین آتا ہے یہ ساری کی ساری چیز سے چھوٹکارہ پا سکتے ہیں اگر جما نے آپ کو ابھی ترکی بتائیے وہ کر لیں اپنے بالوں کے انڈز کو لیجے اس پہ سرسو اے ناریل کے تیل ایسے کر کے لگا لیجے اور باقی جو ماندہ بال ہے اس کو بیسن کے اندر بیسن لگا دیں اس پہ اس کو چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے لیے and then just wash it properly بیسن کا پیسٹ پنایا ہے یہ حرم کیسے بیسن در hani چیز پیسٹ 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 پیسٹ还�� ایک ٹلی origin جسان کرنے والے ہم لوگ آج وہ چیزیں باؤلى ہوں سب سے پہلے تو میں می غمی بیوٹی کیپسول جوگوں گے ہے گ никаких آپ جو بیدی بات ہے معanda میں ٹھیک اچھا ایک کام کرتے ہیں نا اگلی بریک میں اس پہ آتے ہیں میرے پاس میں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے and this is very true, this is very close to my heart میں نے ہمیشہ سے کوشش یہ کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ چیز نہیں دوں آپ نے باہر لوگ کام کرتے ہوئے تو دیکھے ہوں گے کبھی ان لوگوں کو دیکھا جو مٹی کے برطن بناتے ہیں ان کی کیا زندگی ہوتی ہے میں تیلیوزن پہ بڑی مشکل سے یہ دھنگ کے کپڑے پہنے کیا جاتا ہوں ورنہ اصل کام تو یہ نہیں ہے اصل کام تو یہ ہے کہ نومل لوگوں سے ملتے ہیں نومل لوگوں کے بات کرتے ہیں اور نومل لوگوں کی طرح سے رہتے ہیں ہم نے ایک سیگمنٹ شروع کیا جیسے ہم سلوٹ کہتے ہیں میں نے ماہی سے کہا تھا کہ اس سیگمنٹ کو وہ ہوسٹ کریں ماہی نے اس سیگمنٹ کو ہوسٹ کیا ہے ہمارے پاس آج کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو مٹی کے برطن بناتا ہے کیسے بناتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور دکھانے کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا watch this اسلام علیکم میں ہوں ماہی اور آج میں موجود نیو کراچی میں میں ساتھ موجود ہے یاکوب بھائی جی بتائیے کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں اور کیا سکرین سے آپ کو یہ مٹی کا گلہ ہے اچھا تو یہ آپ بنانا چکیں گے اچھا جی چلیں شروع کرتے ہم یہ ایزی ہے مجھ کے لئے بنانا مجھے آپ کے اوپر ہے اگر آپ نہیں آپ مجھے چکھائیں گے انشاءاللہ آپ سکھ جائیں گے اچھا اس کے لئے آپ مٹی بنا کر رکھتے ہیں پہلے سے پانی کے استعمال کر رہے ہیں اچھا سب آپ اس سے بناتے ہیں کسی مٹی لیتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اس میں سے کتنے بن جاتے ہیں اس میں سے دس بارہ بنیں گے دس بارہ بن جائیں گے یہ خراب ہو جائے کے پیسے بنا لیں گے آج تو سیکھ کر جانا ہے بھائی ہاں اچھا یہ خراب ہو گیا تم ہاتھ لو ہاتھ لو ہاتھ لو اس کے بعد پر آپ خود اپنی مدد آپ بنائیں گے اچھا ٹھیک ہے اب ریایت ختم ہو گئے اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیتی میں ایک بات اچھے آلے اب اس کو مٹی کو آشتا ہے اوپر لے برابر بالکل آرہاں 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 سکون دے نہ زیادہ نہ کمجے یہ بن رہا ہے بن رہا ہے بیپل بن رہا ہے باہر نہیں کھولیں باہر کی طرف نہیں لے جائیں اچھا Beiس~~~ اچھا 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 برابر اچھا apart نہیں اچھا اوپر لیا اوپر لیا یہ نیا گلا مل ہے میں نے اجاد کیا ہے اوکے ہم نیچے سے جا رہے ہیں اوپر آ رہے ہیں اچھا 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 خاہر کی طرف نہیں کھولو سیدھا ہو بالکل سیدھا اوکے یہ اوپر آ میرا بلیٹ پشت ہے بہت لو رہا ہے کوئی مجھے جوس لا دو پلیز میں تھگ گئی ہوں اب میں بنا لوں گا اس بار تو میں بنا ہی لوں گی نہیں بنے گا سیریسی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہوگا ہوگا مجھ سے کیا کسی سے بھی نہیں ہو سکتا ہوگا ہوگا آپ محنت تو کریں جب آئیے دیکھیں میں نے کیا بنائیا انہوں نے کیا بنائی تھا آپ نہیں بنائی تھا دیکھیں یہ بہت آسان ہے لو میں تو پانی کی طرح سے لے جا رہا ہوں اچھا جی اوکے دس بارہ بنانے کے بعد اب بنائیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بن ہی گیا ہے ٹھیک ہے تھنکی مجھے بنانے چکھا دیا آپ نے دیکھیں دیکھیں کپڑے سارے قراب ہو گئے اور ساتھ میں بھال بھی قراب ہو گئے یہ تو آٹے کی طرح گھونڈا جائے اچھا مجھے ایک بات بتائیں جو ورکرز آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو کٹی سیلنگ دے پہیں یہ سیکڑے کا احساب ہوتا ان کا مطلب کہ جتنا جتنا یہ کام کرتے ہیں جتنی قوانٹری کے حساب سے اتنی ان کے وہ پیلوٹس بڑھتی ہے جائدی اچھا تو ڈیلی بیس پہ مطلب مطلب روزانہ کے طور پہ تو کتنے بناتے ہیں دو سو روپے کا سو ہے چھوٹا سا ایٹم جو ہے چھوٹا سا ایٹم دوسرے سے تین سو ہے چھوٹا سو یہ کبھی چھے سو کبھی آر چھو کبھی پانسو اچھا جی یار میں بہت تھک گئی ہوں شو ختم کرتے ہیں یہ تو تھے ہماری یاکو بھائی نیو کراچی کے علاقے میں صبح سے رات تک یہ مٹی کے برطن بناتے ہیں بچپن سے میں نے مٹی کی بنای ہوئی چیزوں کو استعمال کیے کبھی مٹی کی گلنک میں پیسے جمع کیے تو کبھی مٹی کے پیالوں سے پانی پیا آج میں نے ان سے سیکھا جس طرح کسی اور کام میں محنت اور لگن چاہیے اسی طرح مٹی کے برطن بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں یہ لوگ پورا دن مٹی میں رہتے ہیں پر ان کی زبان پر کوئی شکوا نہیں کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ مٹی کے برطن بنتے کیسے ہیں اور ان لوگوں کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یاکو بھائی پتلے بیس سال سے یہ کام کر رہے ہیں ان کی اس محنت اور لگن کی وجہ سے میں اور میری ٹیم ان کو اور ان کے تمام کاریگروں کو سلام پیش کر دی ہے پچھپن میں میں نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی ایک کتاب پڑی اس کتاب کا نام تھا زرگزشت زرگزشت میں ایک آرٹیکل تھا پھول کی مہراج پھول کی مہراج میں قصہ تھا ایک پتھان کا ایک ایسے شخص کا جس نے اپنی زندگی میں سب کچھ اوروں کے لیے کیا تھا اس کی آخری چند لائنز تھیں جو مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں میں آٹھویں کلاس میں تھا جب میں نے یہ لائنز پڑی تھی اور مجھے آج تک یاد ہے پھول جتنا زمین سے لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ انہیں لوٹا دیتے ہیں بلکل یاکوب صاحب کی ترہ چھوٹا سیکھ بریک بریک کے بااد ڈاکٹر لولی اور اور مجھے گا اور مجھے گا اور مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا اچھا جی اب بات یہ ہے کہ میرے پاس نو لوگ رہ گئے جن کو میں نے یہ دینا ہے تو میں آپ فگر ہی نہ کریں آپ مجھے کال کریں جی کال کرنے کا نمبر آپ کی سکرین پر چل رہا ہوگا نہیں چل رہا تو کوئی بات نہیں آپ کی قسمت ہے جی میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن نو لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں خوشی آ جائے گی ہاں جی تو آپ نے کال کرنا ہے ہاں جی آپ کا بھی سوال ہے کیا جی سوال جی ان کو مائک دیتے ہیں میں ایسی پوچھ لیں میں بتا دوں گا ان کو یہ نماز یہ ہے کہ میرے چھوڑی سسٹر ہے سات سال کی ہے اس کے بعد کا مطلب ہے کہ میرے سفید بہت زیادہ ہو رہے ہیں سفید بہت زیادہ ہو رہے ہیں سات سال کی سسٹر ہے جلدی سے بیٹا اس کا مطلب ہے کہیں نہیں کہیں اس کو ویکنس ہے اس کی خوراک چک کیجئے نزلہ اندر بے رہے اور یہ دوسرا یہ کہ ایک چیز ایک خوراک کی کمی کی وجہ سے دوسرا نزلے کی وجہ سے اگر اس کو سائنس کا پروبلم ہے یا نزلہ ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ایک تیسری چیز درجتی انہاریٹیڈ ہوتا ہے پیرنٹس میں سے کسی کے پاس نانا نانی دادا دادی کے بال ارلی ایج میں پر ہیں تو وہ بھی انہاریٹیڈ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ سکھا کائی جو ہے میں نے جو ہر واش بتایا اب سکھا کائی کو یہ تینوں چیزوں کو آپ آئیل کے اندر مکس کریں اور کسی ڈاکٹر سے ضرور کنسل کیجئے در یہ کو جس میں جس میں جس میں بچوں کے پیت میں کیڑے بہت ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے وائٹیمن بی سکس یہ آپ دیکھیں جو بھی وائٹیمن کھائیں وائٹیمن بی سکس ضرور ہو تو بہتر کرے گا دوکس آپ بتائے کیا کرنا جا رہے ہیں تو آج میں آپ کو بیوٹی کپسول بتا رہا ہوں جو سکن گلو بھی کرے گی ہر گروت بھی کرے گی ہیلتی نیلز بھی کرے گی ہارمون بیلنس بھی کرے گی یہ بیوٹی کپسول سب کے لیے لڑکوں کے لیے لڑکوں کے لیے آدمیوں کے لیے عورتوں کے لیے سب کے لیے کسی بھی ایج گروپ میں اگر آپ نرسنگ مدر ہیں پریگننگ مدر ہیں تو بھی آپ use کر سکتے ہیں یہ مارکٹ میں اویلیبل ہے ایت پرو کے نام سے اس میں ایوننگ پریم روز ہوتا ہے یہ سوا ناشتے کے بار لازمی کھائے کریں اس کو آپ کو گلو بھی آئے گا اور آپ بہت اچھے بھی لگیں گے تو آپ کو کیسا لگنا چاہتے ہیں آپ لوگ کیسا لگنا چاہتے ہیں آپ لوگ مس لگنا چاہتے ہیں بلکل صحیح ہے تو مس سے آپ کے لیے بنا دی ہے میں نے یہ سن بلوک بھی ہے سکن گلو کرے گا وائٹنگ بھی کرے گا رنکلنگ بھی ختم کرے گا اور کلیر ون ٹون سکن بھی کرے گا تو مس سے ایم سے ہے میریکل کریم اے سے ہے آمن ڈویل جو کہ مادام کا تیل ہے ایس سے سندل ووڈ پاوڈر یہ بھی کل ایک چھٹکی آپ لیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ ایک چھمچ لیں گے ٹومیٹو پیسٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر وائٹمین سی بہت ہوتی ہے اور یہ سن لائٹ سے آپ کو بچاتا ہے یہ نیچرل سن بلوک ہوتا ہے جن لوگ کو سن بلوک سے ایلرڈجی ہے یا پروبلم ہے تو وہ یہ کومبینیشن use کریں بہار بھی جا سکتے ہیں کچن میں بھی جا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم یہ use کر سکتے ہیں صبح دوپیروں شام اور ہاتھوں اور پیروں کے لیے بھی use کر سکتے ہیں سپیشلی آج کل جب مواصم چینج ہو گیا تو پسینہ بڑھ جائے گا اس میں بھی یہ ہلپ کرے گا آپ کو تو جانے آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ miracle cream available ہے market میں اس کو آپ نے ایک چمچہ نکالا ہے اس کو آپ نے mix کرنا ہے ٹھیک ہے ایک چمچہ آپ نے نکال کے اس کو mix کیا ہے آپ نے almond oil کے ساتھ almond oil جو بادام کا تیل ہے وہ بھی ایک چمچہ آپ لیں گے ٹھیک ہے یہ خیال رکھئے گا کہ equal quantity میں رکھیں تاکہ وہ سارا problem نہ ہو آپ لوگ کے لئے بعد میں sandalwood powder یہ بھی یہ رنکل cream بنا رہے ہیں یہ بھی cream بنا رہا ہوں فینس cream anti-wrinkling اور sunblock ٹھیک ہے it's a multi-purpose cream کہ ایک cream یہ سب کے لئے ہر weather سے رنگ بھی گورا ہو جائے گا آپ کی جھوریاں وہ بھی ختم ہو جائیں گے two-tone skin وہ بھی بہتر ہو جائے گی اور sunblock بھی ہے اور sunblock ٹھیک ہے اور یہ یہ طمیٹو پیسٹ ہے یہ آپ کا نیچرل sunblock ٹھیک ہے ان سب چاروں انگریڈینٹس کو کونسی انگریڈینٹس کس نام سے تھے کس نام سے تھے مست مست ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ کیا خیال اس کو لگا کے آپ لوگ سب مست ہو جائیں گے سکن بھی اچھے لے گے اور خود بھی اچھا فیل کریں گے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھے بن گیا یہ پورا کومبینیشن بہت ایزی ہے اس میں صرف جو میڈیکل چیز میں نے یوز کی ہے وہ میڈیکل کریم ہے مارکٹ میں آویلیبل ہے یہ آپ نے اس کو یوز کیا ہے اور آپ اس کو لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوگا لوگوں کو اس کے ساتھ سامنے ایک اور چیز آپ کو باتاتا ہوں اکنی کیونکہ اب موسم چینج ہو رہا ہے جو فیس پہ اویل ہے اس کو سی بم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گرمی کی وجہ سے آپ کی یہ فیس پہ سی بم بڑھ جاتا ہے زیادہ ریڈیوز ہونے لگتے ہیں زیادہ نکلنے لگتے ہیں زیادہ نکلنے لگتے ہیں اس کو لگانا ہم نے کسی کو لگانا ہے ہم نے کسی کو لگانا ہے ہم نے لگا کے دکھاتے ہیں میں بس جلدی فٹا فٹی بدا دوں آپ کو ایکنی کا بھی جن کو بہت زیادہ ایکنی ہے اور ایکنی لڑکوں کو زیادہ ہوتی ہے لڑکوں کو فکر نہیں ہوتی وہ کہہ نہیں کرتے لیکن لڑکوں کو زیادہ ہے تو وہ کہہ کریں یہ کیپسول آرہی ہے مارکت میں آئیسو ٹریٹینوین یہ گلز بھی یوز کر سکتے ہیں بوئیز کے لیے زیادہ اچھی ہے یہ جن کو بہت زیادہ ایکنی ہے سکن کے انڈر وہ ایک کیپسول رات میں یوز کیا کریں اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کے لیے کریم بنا دی ہے جس کا نام ہے ل.و.سی ل.و.و.سی کیا مطلب ہوتا ہے لائن آف کنٹرول اس طرح یاد رکھیں گے ل سے لیمن جوس ل سے سی اولی وائل اور سی سی سنمیمن پاودر دو دار چینی کا پاودر ہے ایک چھٹکی اپنے لیے تو یہ بھی آپ کو بنا کر دکھا رہیون اس سے پہلے مستکریم لگا کر دکھاتے ہیں مسکرم لگے مستکریم لگا کر نام کیا آپ کا پسچائیے گا نام کیا ہے مستکریم لگا مدیسا 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 کونیسا کو جانبا ہے پاکر جیسا سوال تھا کہ بہن کے بال ساتھ سائل کی ہیں گرمی بس بارے قبلت وقت بائٹ ہو رہے تو ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ رانی ہر بردہ رانی دین اگر پر استعمال کرنا شروع کر دیں تو آج سے ان کے بائٹ والوں ہے آگے بڑھنا رکھ جائیں گے اور اس کے بعد گریجویلی اس سے کیونکہ یہ ہربل ہے جنگی پوٹیا ہے تو گریجویلی پچی کے بالوں کا کلیٹ بھی چینج ہونا شروع ہوتا ہے آپا یہ آپ دوبارہ سے بتائیں گی بکوز مائک پہیں آبی انہوں نے ہماری بہن نے سمال کیا تھا کہ ان کی سات سال کی بہن ہے اور اس کے بال تیزی کے ساتھ سفید ہو رہے ہیں اور کئی علاج کر چکی ہیں لیکن میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ آپ رانی ہربل کا رانی سہر ٹونک ایک پاک کمال تیل ہے اور چونکہ جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے استعمال سے جو ہونا گروہ شروع ہو جاتی ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گی اور اس کے بعد دیرے دیرے بال اس کے کالا ہونا شروع ہو جائیں گے نہ صرف کہ کالے ہو جائیں گے گھنے ہوں گے لمبے ہوں گے کالے ہوں گے مضبوط ہوں گے اور رانی ہربل کی پروڈک چونکہ ہر جگہ آویلیبل ہے تو آپ کہیں سے بھی جا کر نام لے کر طلب کر سکتی ہیں اور رانی ہربل کی پروڈکٹ طلب کیجے گا رانی مت طلب کیجے گا مصکرین کی حاصیت یہ ہے کہ اس کو لگا کے آپ دس منٹ چھوڑ دیجے اس پاس بلکل ہرکے سے ٹیشو سے سے wipe کر دیجے اس کو پورا دھونا نہیں ہے فیس کو تاکہ لگی رہے آپ کی skin پر آپ کو glow بھی دیتا رہے گا وہ سا 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 سن بلوک کا بھی کام کر رہا ہے انٹی ڈنکلی بھی کر رہا ہے اور two tone skin جو ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو lips کے اوپر ہو جاتے ہیں جو میں نے پہلی بتایا تھا اکثر لوگ tooth brush کرتے ہوئے toothpaste مو پہ گرتا ہے یا lips کے اوپر گرتا ہے کیونکہ اس کے لئے bleaching agent ہوتا ہے تو آپ کی skin پہ problem بھی آتی ہے EFRO capsule جو میں آپ کو بتائیے وہ بہت important ہے سب کے لیے ہر کوئی above the age of 12 لے سکتا ہے boys girls men women any age کسی state میں ہو وہ لے سکتے ہیں کوئی مسلا نہیں ہے صبح ناشتے کے بعد یہ کو تہزابیت ہے وہ یہ کر لیں ناشتے کے بیچ میں کھا لیا کریں کہ ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے اس سے آپ کو پورا دن آپ فریش رہیں گے اور آپ کی skin بھی اچھی رہی بھائی یہ مست لگایا ہے ہر بھائی یہ مست لگانے کے بعد بچے مست نہیں ہو جائیں گے لپی آڈے لپی آڈے لپی آڈے لپی آڈے لپی آڈے دیکھ لو کہ یہ ہون آجا ہے بچے مست ایسا تو نہیں ہے کمپر صاحب ایک line of control بھی ہے سیبم کیلئے آپ کی line of control کر دے گا ایک telephone call ہے جی کیا ہوا ہے موبائل ہے آپ کی جیب میں کسی کسل ہے کسی کا بجرہ ہے کیا موبائل کسی کا بجرہ ہے موبائل یہ کچھ بھی نہیں بجرہ نہیں 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 there's a problem somewhere else I don't think it's a mobile problem I don't think it's a mobile problem it's something else ایک squeaking si آواز جو آرہی ہے so I think it's something else I think kya کہہی ہیں آپ یہ والا mobile یہ بجرہ ہے نہیں یہ تو کوئی game چل رہا ہے پہ کیس کا موبائل ہے رانیہ پاکا لیکن یہ اب بجرہ ہے نہیں یہ بالکل بجرہ یہ بلکل بجرہ ابھی بھی آواز آرہی ہے ابھی بھی آواز آرہی ہے there's a voice there کوئی بات نہیں کبھی کبھی ہو جاتا آپ کا تو نہیں بجرہ کسی کا بھی نہیں بجرہ یہ موبائل کی آواز نہیں ہے موبائل کی آواز نہیں ہے لاؤکسہ آپ دو میلٹے آپ کو پاس جلدی خود دی لائن او کنٹرول یہ آپ کے سیبن کو بھی کنٹرول کرے گا اکنی کو بھی اور اکنی کے نشان کو بھی لیمین جوز ایک چمچ اولیو وائل ایک چمچ اور سینیمن پاوڈر دارچیری پاوڈر صرف ایک چھٹکی آرائٹ بس یہیں پر روک دیجئے اس کے بعد یہ ترقیب ہے ہم سب بعد میں بتائیں گے آپ کو میرے پاس ایک منٹ ہے سکسی سیکنڈز کے اندر جتنی کال کر سکتے کیجئے نائن لوگوں کو ہم لوگ انتخاب کریں گے نو لوگوں کا اور ان کو ہم یہ جنان حبز کی طرف سے یہ ٹریٹمنٹ جو بے اولادی کا یہ دینے جارہے ہیں نو لوگ نو لوگ ابھی کال کیجئے آپ لوگ بھی اپنے موبائل نکال لیجئے یہیں پہ اور ابھی کال کیجئے ابھی کال کیجئے ابھی کال کیجئے یہاں پر تاکہ سب سب کوئی ایکسا ملے چانس ملے چھوٹا سا ایک بریک ہے آپ کو میرے درمیان کل صبح ایک ایسا شو ہے جو مجھے لگتا ہے کیا لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی ہو سکتی ہے کیا ایک عورت کی دوستی ایک مرد سے ہو سکتی ہے دوست means friend ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو کل ہمارا پروگرام ضرور دیکھئے گا کیا لڑکے اور لڑکی کی دوستی possible ہے دو ٹیمز ہوں گی ایک کہیں گی کہ دوستی نہیں ہو سکتی اور دوسرے کہیں گے کہ دوستی ہو سکتی ہے فیصلہ کریں گے آپ لیکن ساتھ ساتھ کل ایک پرائیز ہے جی جی کل ایک پرائیز ہے اور وہ پرائیز خاصا بڑا پرائیز ہے لیکن اس کے لئے آپ کو شو دیکھنا پڑے گا ایک سوال کروں گا میں شو کے اینڈ میں اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو وہ پرائیز آپ کا ہو جائے گا چھوٹا سا ایک بریک آپ کے برے میرے درمیان صبح 9 بجے تب تک کے لئے سو رہا باہم 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 مہرمہ 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 تیری راہوں میں تیری باہوں میں بیتے ساری عمر میری صبحہ میری شامیں میں نام تیرے دکھر مہرمہ